ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا نازق ہے وہی سارا سمسار چلانے والا رب ہے ہمیشہ اس کی مرضی غالب رہتی ہے بندے کا چاہا ہوا سب کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا تو بندہ خوب چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں میرے بچے خوبصورت پیدا ہوں میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں میں سب سے بڑا صحت مند بن جاؤں مگر ایسا نہیں ہوتا ہے بندہ چاہتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے یہی تو ایک سبب ہے تاکہ بندہ جان جائے کہ میں بغیر کسی مالک کے نہیں ہوں میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جو ہمیں موت دے گا پھر دوبارہ اٹھا کر مجھ سے جساز لے گا یہ ہمارا بنیادی اٹھا کرتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی لفسخ العزائن یعنی میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میرا رب ہے کب پہچانا کہتے ہیں کہ جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں میرے عزائن ٹوٹ جاتے ہیں میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں میں چاہتا کچھ ہوں اور اور ہو کچھ جاتا ہے تو میں نے سمجھ گیا کہ میرا کوئی رب ہے وہ اپنی چلاتا ہے بندوں کی سب کچھ چلنے نہیں دیتا ہے تو خواہشتی کی موسم بالکل خوشگوار میں ہے زبردست موسم ہے اور وہ تیر تک محفل چلے مگر کوئی آل فار نہیں پکے مومن کا ایسا کیوں مومن سر تسلیم جھکا دے الہی جو تُو نے چاہا اچھا ہوا اور جو تُو چاہتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے بے شک تُو وہی کرتا ہے جو تُو چاہتا ہے تُو ہر چیز پر مقادی رہے اس لئے بندہ کا کام ہے چاہے موسم خوشگوار رہے تو بھی اللہ کے سامنے جھگ جانا یا طبیعت کے خلاف اگر موسم ہو تو بھی رب کریم کے فیصلے پر راز ہو جائے یہی مرد مومن کا شوہ اور طور امتیاز ہے اب اس سے ہنٹ کے اگر آپ جییں گے تو بچہ اگر پیدا آپ کے من کے مطابق نہیں ہوا تو آپ فانسی کی فندے پلٹک جائیں اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا تو آپ زہر کھا کے مر جائیں تو آپ زہر کھا کے مر جائیں اللہ کے کیا ہونے والے ہیں اللہ کی ساری کائنات ہے دنیا اللہ چلاتا ہے چاہے سارے لوگ مل کے خانے کا آوہ کہ ارد گرد سجداریز ہو جائیں تواف کرتے رہیں تو بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے اللہ وہ ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے اور ان تمام خوبیوں کا مالک ہے جس سے آگے کسی خوبی کا تصور ہی نہیں ہے تو ہم اگر سارے کی سارے مجرم ہو جائیں سب گنہگار ہو جائیں پاپی ہو جائیں خانے کعبہ ان کے خلاف تحریک چڑھ دیں دنیا کے سارے لوگ کافر ہو جائیں اللہ رب العزت کی شان میں کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے ہم اگر نیک ہیں تو اپنے بھلے کے لئے ہم اگر گنہگار ہیں تو اپنے نقصان کے لئے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے اللہ رب العزت سارے عالم سے بے نیاز ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کوئی پابندی سے کرے تو کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو اس آیت کی تلاوت کی برکت سے سارا قرضہ عدا ہو جائے گا اب قرآن شریف تو ہمیں شفاہ دینے کے لئے آئے گا قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لئے آئے گا ہم دون کے دوسرے چھاڑپو کرنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد پانچ بار ہے چاہے پہاڑ پر آبر قرضہ ہو وہ سارا قرضہ اتر جائے گا اس آیتِ کریمہ کیا کہا گیا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے سارا اختیار اسی ربِ عالیٰ کے پاس ہے یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ کی ذات پہ جینے کا اتنا ہی مزہ آجائے گا اور وہ یقین جتنا کمزور ہوگا چاہے کھربوں میں بندہ کھلے وہ زلیل اور رسو ہو جائے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے سکون زندگی سے محروم ہو جائے چونکہ سکون دینے والا اللہ اور اس سے ہٹ کے جو بندہ سکون چاہے گا نہیں مل سکتا ہے چین دینے والا اللہ اور اللہ سے ہٹ کے چین کھوجے نہیں ہوگا اللہ کی اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہونے والا ہے جس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ساری دنیا بیچین ہے فکر مند ہے سارے لوگ پریشان ہیں سارے لوگ غریب بیچارہ دو وقت کی روٹی کے لئے پریشان ہیں عرب پتی اپنی عزت اور اپنی دولت بچانے کے لئے پریشان ہیں کرسی سے چھپکا ہوا نیتا وہ کرسی بچانے کے لئے پریشان ہیں آج اسی سال کی عمر ہو گئی نیتا تھا اسے تو چاہیے کہ نوجوان نسلوں کے لئے کرسی چھوڑ دیں تم آجاؤ تم پردان منتری بن جاؤ تم گریب منتری بن جاؤ نہیں اس قدر نشا ہے کرسی کا کہ چہرہ اجڑا ہوا ہے دوہزار چوبیس میں کیا ہوگا کرسی چھن گئی تو کیا ہوگا یعنی ایک پریشان ہے ساری زندگی اسے سے چمٹا ہوگا کرسی پر بیٹھنے کے باوجود بھی حیران ہے پریشان ہے ایک غریب بیچارے کے پر اپنا گھر نہیں ہے اب ایک آدمی کا شہر میں دس گھر موجود ہے اسے تو ہر وقت ان کا چہرہ لال رہنا چاہیے ہر وقت مست رہنا چاہیے لیکن ہی سب سے زیادہ غم کا پہاڑ اسی مالدار کے سر پہ پڑتا ہے جو دولتوں کے امبار پہ بیٹھا ہوگا ہے اس سے زیادہ مست تو وہ رکشا چالا جو رکشا چالا کے تین سو روپے کما کے اپنے بال بچوں کے ساتھ مست رہتا ہے پتا چلا کہ دولت سکون کا ذریعہ نہیں ہے اور کرسی سے بندہ سکون نہیں حاصل کر سکتا ہے آج اللہ نے دنیا والوں کا سکون چھین کے اسے بیچین بنا کے بتا دیا ہے کہ بندے تم نے مجھے چھو میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر تم نے میری بات نہ مان کے جو جینے کی الگ راہ تم نے نکال لی ہے جو تم نے میرے دشمن شیطان کی پیر بھی تم نے شروع کر دی ہے اب کرو تم پیر بھی میں سونے چاندی کے مکان میں بیٹھا کے بھی تیرا سکون چھین ہوں میں تمہیں دس جوان بیٹوں کی موجودگی میں میں تو یہ تاپا تاپا کے مار دوں گا میں تمہیں صوفا پہ بیٹھنے کے بعد بھی ساری صحت تیری چھین لوں گا امریکہ کا جوائیڈن امریکہ کا بل گیڈز امریکہ کا ایلین مست یہ سب دنیا کے بڑے بڑے انتھوک پتی ہیں جو ایک نمبر کے مالدار چل رہے ہیں مگر ان کا چہرہ خور سے دیکھا ایک انجان سی فکر رہتی ہے کہ آج ایک نمبر پہ ہوں کل دو نمبر پہ نہ آ جاؤں آج ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہو کل غریب نہ ہو جاؤں ایک فکر ہے سب کے پاس یہ چین کی زندگی سے ختم ہے پتا چلا کہ نہ امریکہ کے جوائیڈن بننے میں سکون ہے نہ ہندوستان کے مہدی بننے میں سکون ہے نہ چائنہ جاپان کا پرسیڈن بننے میں سکون ہے نہ پچاس خرب کا گھر بنانے میں سکون ہے تو سکون ہے کہاں تو اللہ کہتا ہے سکون تو میں نے بنگلہ میں رکھا نہیں ہے تو وہاں ڈھون رہا ہے سکون میں نے تو پچاس گاڑی میں رکھی نہیں ہے تم نے رکھا نہیں ہے تم اس کو وہاں تلاش کر رہا ہے سکون کہاں ہے اللہ کہتا ہے جہاں لے کے چین صرف اللہ کی یاد میں ہے دلوں کا سکون اللہ کی ذکر میں ہے جہاں ٹیلی ویزن ہے سونے چامدی کی جنگار ہے جہاں کمتی کمتی گاڑیاں ہیں وہاں خودکشی ہے وہاں سہر خورانی ہے وہاں صاحب پیچینیاں ہے وہاں زہر خہ کے ٹینشن فری دوائیوں کا استعمال ہے لیکن کرائے کے گھر میں جہاں تلاوت ہے جہاں عبادت ہے جہاں سجدہ ہے جہاں ذکرِ الہی ہے اس کا چہرہ گلام سے بھی زیادہ مذکراتا رہتا ہے کیونکہ جہاں دنیا داری ہو وہاں شیطان کا آنا جانا ہوتا ہے اور جہاں عبادت اور ذکر ہو وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے جہاں فرشتہ آتا ہے وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے وہاں قرار دیکھیں نہ رہی تقمیر ذرا زوردار طریقے سے نہ رہی رسالت سکون دیکھ اللہ رب العزت کی یاد ہے اللہ رب العزت کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے ورنہ آج غریب خودکشی نہیں کرتے ہیں جتنا سب سے زیادہ امیر خودکشی کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ایکٹر ابھی کچھ سال پہلے بہت بڑا ہیرو خوبصورت اسمار دیکھنے میں دیکھتا رہے اسی بیہار کر رہنے والا تھا بمبئی میں کروڑوں کے گھر میں رہتا تھا لیکن انہوں پھاسی کی پھندی پہ لٹک گیا سارا ہندوستان سہم گیا کہ ہمارے کروڑوں بچے جس فلم ایکٹر کی پیروی کرتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ جوکر کی طرح بال رکھتے ہیں جن کو دیکھ کر چوبیس گھنٹے امور میں گھٹکا رکھتے ہیں جس کی نقل میں وہ ہاتھ میں بالا اور دھاگا بانتے ہیں جس کی نقل میں گلے میں سکری اور چین پہنتے ہیں جس کی نقل میں آئیس آفیسر نہ بن کے وہ آشک بننا چاہتے ہیں حریجن کا بیٹا آئیس آفیسر بن گیا مصہر کا بیٹا ڈی ایم بن گیا اور عرب پتی مسلمانوں کا بیٹا آشک بن گیا چونکہ جو کتاب دیکھے گا وہ ڈی ایم بنے گا اور جو دوسروں بہو بیٹی کا چہرہ دیکھے گا وہ تو آشک بن جائے گا ادل فیک آشک بنے گا ماں باپ خاندان سف کی عبرو مٹی میں ملا دے گا جو جس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا اس کی اسی کیفیت سے دوچار ہو جائے گا مسلمانوں کو کسی لڑکی کے پیچھے پڑھ کر وہ لڑکی کا آشک نہیں بننا تھا سو سال پہلے آلہ حضرت نے مزاج دیا تھا کہ آشک تو تجھے بننا ہے مگر دولت کا آشک نہیں کپڑے کا آشک نہیں مکان کا آشک نہیں کسی گلی کوچے کی لڑکی کا آشک نہیں تجھے آشک رسول اللہ بننا مصطفیٰ کا آشک بن جا یہاں چین ملے گا یہاں سکون ملے گا یہاں راحت ملے گا یہاں صحت ملے گا یہاں عزت ملے گا یہاں سلطنت ملے گا اور اگر مر گیا تو مصطفیٰ کی شفاست جندت ملے گا دونوں جہان کی عزتیں مصطفیٰ کی غلامی میں ہیں دونوں جہان کی عزتیں اقاری السلام کی غلامی ان کی پیروی میں ہیں مگر ہم نے حضور کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی پیروی شروع کی نتیجے میں دولتوں کے امبار پہ بیٹھنے کے بعد بھی میرا سر 24 گھنٹے درد سے دوچار رہتا ہے اور جور چھنجلا گئے تو پھانسی کے پندے پہ لٹک گئے کروڑوں میں کھیلنے والا جس کی پیروی میرا بیٹا کر رہا ہے جس کی نقل میرا بیٹا کر کے اپنا چہرہ بگاڑے ہوا اپنا حولیہ بگاڑے ہوا مسلمانوں کے بیٹے کا حولیہ ہے پہچاننا ہوت میں اس کی نشاندھی کر رہا ہوں مسلمانوں کے بیٹے کا حولیہ جا کے وہاں پھل اور پھلیا پہ وہاں بیٹھا ہو موں میں گھٹکا ہے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ وارڈ سب چلا رہا ہے اور ہاہاں کر رہا ہے ہاتھ میں بالا پھٹا ہوا پینڈ اب موں میں گھٹکا اور گلے میں چھین یہ مسلمان بیٹے کے جغرافیہ ہے اگر داڑی رچ بلی تو فرنچ کٹ اور کہیں کہیں سے چیری بھی داڑی اور سر کے بال ایسے جیسے عورت کی چھوٹی ہو میں کہتا ہوں میرے لال میرے بیٹے کیا تم نے اپنی مسجد کی امام کو دیکھا کہ ایسا جغرافیہ بنائے ہوا ہے کیا تم نے اپنے مولانا کو دیکھا ایسا جغرافیہ بنائے ہوا ہے کیا تم نے غصو خواجہ کے بارے میں سنا کیا تم نے کبھی دیکھا کہ فلم کا ایکٹر زہر کھا کے مر رہا ہے فانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے وہ زندگی سے چھنجھلا کے چان دے رہا ہے ندی میں بودھ کر تو جس کی نقل تم کر رہا ہے وہ تو زہر کھا کے مر رہا ہے وہ تو فانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے اور تو اس کی نقل کر کے کون سا تصمارخہ بن جائے گا اور کون اپنی زندگی میں انجوائی کر پائے گا سکون اور چند تجھے مل پائے گا جب تک ایکٹر کو دیکھو گے تباہ رہو گے جب تک ایریکیٹر کو دیکھو گے پرباد رہو گے اور جس دن احمد مختار کی صیرت پڑھ لیا جس دن حسن کریمین کی زندگی کا بطالہ کیا اور جس دن خوص و خواجہ رسا کا خلام بن گیا اس دن ساری دنیا تُس سے بھرائے گی ساری دنیا تیری خلام بن جائے گی اور تُو غریب رہے کرائے کے گھر میں رہے اللہ سارا سکون وہاں دے گا حکومت دے گا سلطنت دے گا کافروں کے دل میں تیری حیبت ڈال دے گا تو جس قد ملک میں قدم رکھے گا حکومت اللہ تیرے حوالے کر دے گا سلطنت تجھ کو اللہ عطا فرم اور اللہ نے اپنا پاتہ سچا کر کے دیکھ لیا عرب کے بکری کے چرانے والے ایران کے حاکم بن گئے عرب کے بکری چرانے والے روم کے حاکم بن گئے حضور نے کہا تھا کہ تم غریبت سے گھبراتے ہو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن جس دن تم مال و دولت لے کے نکلو گے اور زکاة لینے والا کوئی نہیں ملے گا تمہیں اتنی دولتوں کی ریل پیل ہوگی کہ کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا کہا تھا تم غریبی سے گھرتے ہو اتنی دولتیں ملیں گے کہ کسرہ کے بعد کوئی کسرہ نہیں ہوگا کسر کے بعد اب کوئی کسر نہیں ہوگا ایران جو مہا شکتی یہ ایران فتح ہوگا روم جو اس زمانے کی مہا شکتی وہ روم فتح ہوگا لوگ کہتے تھے کیسے فتح ہوگا مسلمان گھر سے باہر نکلتے ہیں ڈرتے ہیں کہیں کوئی قتل نہ کر دے مسلمان چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں مسلمان ڈرڈ رہا کے بات روم بھی جاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایسے میں یہ بشارت کے ایران فتح ہوگا ایسے میں یہ خوشخبری کے روم فتح ہوگا لوگوں کو وسواس ہو نہ ہو اللہ سچا مصطفیٰ سچے قرآن سچا اور یہ بات ہو کے رہی کہ سرکار کے پیسار کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں ایران بھی فتح ہوا اور روم بھی فتح ہوا یعنی پوری دنیا پہ اسلامی سلطنت قائم ہو گئی اس لئے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے حضور نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا اور وہ اٹل حقیقت ہے ایک انچ اس کے کوئی اس کی مخالفت میں کچھ نہ ہوگا جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے چاہے دنیا کچھ بھی آؤ کہیں بھی جائے مگر مصطفیٰ کی بات سختہ بھی دھوکت ہے بسمان اللہ نارے تکبیر آج بھی آگر ہمارے بچے مایوس ہیں مسلمان آج مایوس ہیں اندر سے پریشان ہے کہ ہمارے سولو ہزار سے زائد ہمارے بچے ہماری عورتیں شہید ہوگی فلسطین میں آنے والا فقط ہمارا خطرناک آ رہا ہے جب غزہ کو مٹھا دے گا فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا پھر وہ سیلاب یہود و نصارہ کا عرب کے دوسرے ممالک کی طرف جائے گا آج اس طرح سے کرنل قضافی کو مارا ان خبیصوں نے صدام حسین کو فانسی پہ لٹکایا ان مردودوں نے وہی ایک پلان بن رہا ہے کہ ابھی رجب طیب اردوغان کو بھی فانسی پہ لٹکا دے یعنی جو بھی مسلمانوں کی طرف سے کچھ بولنے والا ہاؤس کو مار دیں ایران کی حکومت پہ امریکہ ایٹم بن گرانے کی تیاری کر رہا ہے یعنی تو اپنے حساب سے سب نہ دیکھ رہا ہے کہ یہ غزہ کو مٹھا دوں چونکہ یہ نیہتھ مجاہدین نے اس کی ناک میں دم کر دیا امریکہ کے بم سے اتنا خطرہ نہیں یہ حماس کے مجاہدوں سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ دو مہینے گزر گئے دو مہینے میں انہوں نے کہا تھا کہ دو دن میں غزہ کو برباد کر دوں گا لیکن دو مہینے ہو گئے حماس کا کچھ بگڑ نہیں پایا اس لئے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایٹم بم اور ٹیکنولوجی پر کھمنڈ ہے مگر ان نماز پڑھنے والے مجاہدوں کو اللہ کی ذات بھروسہ ہے اب دنیا نے دیکھ لیا کہ حق خالب رہتا ہے اور باطل زیر ہو جاتا ہے لوگ مایوس ہیں کہ آنے والا مستقبی میرا کیسا ہوگا مگر آپ یقین جانے کچھ نہیں ہوگا کل تم مر جاؤ گے قبر میں جاؤ گے تمہیں حساب دینا ہے کہ تم نے دنیا میں جوانی کیسے گزاری میدانِ محشر میں تم کو حساب دینا ہے کہ تم نے رات کیسے گزاری تم نے دن کیسے گزاری تم نے اپنے اس ٹیم کی زندگی کو کس کام میں لگایا یہ حساب ہم کو دینا ہے قیامت کے دن باقی یہ حساب نہ ہوگا کہ تم فلسطین کیوں نہیں گئے یہ حساب نہ ہوگا کہ تم نے سیاست کی بات کیوں نہیں کی تم الیکشن کیوں نہیں لڑے تم بزنس کیوں نہیں کیا تم عرب پتی کیوں نہیں بنے یہ سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز کیا جواب دینے میں اگر بندہ سکشم ہو گیا کامیاب تو فقط افلہا و انجہا و کامیاب اور بامراد ہو گیا اور اگر نماز کا جواب دینے میں اگر وہ چوک گیا فقط خوابہ و حلاق اور تباہ و برباد ہو گیا حضور کہتے ہیں بے نمازی کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا امیہ ابن خلقہ کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا یہ چاروں گھٹیا کس میں کے کافروں کا نام مصطفیٰ نے لیا کہ ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا کس کا جو بے نمازی ہے مصطفیٰ کہتے ہیں جس نے جان پوچھ کر نماز ترکے کیا وہ کفر کیا یعنی کفر کے قریب پہنچ گیا ہمائے نماز کے تعلق سے دھیان دینا ہے کہ میری نماز فجر چھوٹ گئی نماز زہر کا کیا ہوگا دنیا کے بارے میں زیادہ چنتہ مت کر کے عراق کا کیا ہوگا فلسطین کا کیا ہوگا جوڈن کا کیا ہوگا لیبیا کا کیا ہوگا ہماری اوقات ہی کیا ہے ہماری اوقات یہی ہے کہ سو سال پہلے ہم نہیں تھے اور ہماری اوقات یہی ہے کہ سو سال کے اندر اندر ہی مر جانا ہے اور قبر میں پہنچ جانا ہے مگر دنیا رہے گی دنیا رہے گی اسلام رہے گا تو آج چودہ سو سال سے کافر چاہتے ہیں کہ اسلام مٹا دیے جائے آسان بند ہو جائے داڑیا نوچ لی جائے بھگڑی توپی اتار لیے جائے مسلمانوں کی اس دفعہ مٹی میں ملا دیا جائے کیا ان کا سپنا ساکار ہوا کیا ان کا چاہا ہوا چار مسلمان تھے دنیا میں یہ بولا میں اسے مار دوں گا چار ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا قفار مشرقین بولے اب اسے میں ختم کر دوں گا چار لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر پفار بولے اسے میں مٹا دوں گا چار کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر پفار بولا مٹا دوں گا چار کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا چالیس کروڑ نے کلمہ پڑھا سو سال پہلے بولا تھا اب انقریب اسلام مٹھا دیا جائے گا جیسے پختاد میں تاتاریوں نے مسجدوں اور کانکہوں کو دوڑ دی وہاں ان کی تاری کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا ستر ہزار مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر تاتاریوں نے بیٹھ کر شراب پیا اس نے اب ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا دنیا سے اسلام مٹ جائے گا لیکن ہوا کیا سو سال پہلے جس نے سکنا دیکھا تھا وہ تو مر گیا وہ تو چہنم میں چلا گیا وہ تو سڑ گل گیا لیکن اسلام کو گھٹانا چاہا رہا تھا وہ اسلام دو سو کروڑ سینے میں موجود ہے دو سو کروڑ سفان پہ اسلام کا کلمہ جاری ہے پتا یہ چلا کہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے مصطفیٰ کے گناہ کی تعداد میں اصافہ ہوتا چاہا جاتا نارے تکبیر زبردست طریقے سے استقبال کیجئے نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام تحفظ ناموش رسالت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ اسلام کے بارے میں زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بارے میں چنتہ کیجئے کہ اگر میں کل مر گیا تو میرا کیا ہوگا اپنے بارے میں فکر کیجئے کہ قیامت کے دن میں میں کیسے حساب کتاب دوں گا اپنے بارے میں فکر کیجئے کہ پل سرات پانچ سو سال کی مسافت کے برابر جو پل ہے اس کے آگے ہی جا کے جنت ہے وہ جہنم کے پر پل ہے اس سے گزر کے جانا ہے کوئی چرچہ نہیں کرتا نہ قیامت کا نہ آخرت کا نہ جنت کا نہ جہنم سے بچنے کا نہ ایمان کی سلامتی کا مرنے کے بعد جو باغ ہے صرف مومن کے لئے دنیا میں چاہے حسار تکلیف رہے مرنے کے بعد جنت مومن کے لئے چاہے دنیا میں عرب پتی خرب پتی مہا سنگھ پتی کوئی ہو جائے کافے اگر وہ مر گیا حالتِ کفر میں وہاں اس کے لئے ایک خوٹ پانی تک نہیں ہے وہاں ایک دن دو دن چار دن نہیں بلکہ پرسا پرس تک خربوں سال مہا سنگھوں سال وہاں تو موت کو ہی سبہ کر دی جائے گی سطح آگ میں جلتے رہو صرف اسی پوائنٹ پہ بندہ غور کرے وہ کبھی دو روپیہ کے لئے حرام نہیں کرے گا وہ دو روپیہ کی خاطر وستود نہیں کھائے گا وہ دو روپیہ کے خاطر جھوٹ نہیں بولے گا وہاں دو روپیہ کی خاطر نماز نہیں چھوڑے گا چونکہ یہ آخرت کی بات ہی دماغ سے نکل گئی ہے اس لئے اب مکان بہت بڑی چیز ہے گاڑی خریدنا بہت بڑا کامیاب انسان بن جادا ہے اچھا کھانا پینا ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اس بات کو غور کر دنیا میں چاہے تیرے پاؤں ٹوٹ جایا تیرے کر میں آگ لگ جائے چاہے تمہارے پتن میں کینسر ہو جائے چاہے تیرے سارے پیٹے مر جائے سو سال ہی چینہ ہے سو سال کے اندر ہی مر جادہ ہے اور سو سال ایک سیکنڈ ہے اللہ کے نردے تو ایک سیکنڈ اور چہنم کی جو ایک سیکنڈ کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف اتنی ہوگی کہ وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور وہاں کا ایک سیکنڈ دنیا کا کئی ہزار سال کے برابر ہوگا یہ بتا دے یہاں تو ہر تکلیف کا انت ہے موت آئی بدن تھنڈا ہو گیا موت آئی ساری تکلیفیں ختم لیکن مرنے کے بعد جس دنیا کا آغاز ہے وہاں تو موت ہی نہیں ہے وہاں تو کھال گلے کی آگ میں پھر فورم نہیں کھال پیدا ہو جائے اگر وہ گلے کی فورم نہیں کھال یہی سلسلہ کفار و مشرقین کے ساتھ صدا ہوتا رہے گا اور پتعمل مسلمان کو اگر پانچ دن بھی جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہاں کا پانچ دن دنیا کا ایک کروڑ سال ہو گیا تو کیا آپ ایک سیکنڈ جب آگ میں جلنے کے قابل نہیں ہیں کہ ایک کروڑ سال تو جہنم کی آگ میں جل پائے گا اگر اس پوائنٹ پہ غور کریں خوص آزم کے سلسلے کا ایک شیف کہا تھا ایک قادری حضور میرے مریدوں میرے بیٹوں پچاس کتابوں کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ یہ میری دو بات یاد رکھ لینا ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی آرام جنت سے بڑھ کر نہیں ہے چاہے دنیا میں چونے چاندی کا گھر بنا لو یہ تو ناممکن ہے کوئی سی کی پاس نہیں ہے اگر بنا بھی لو اگر تم چونے چاندی کا مکان تو بھی یہ مکان آرزی ہے یہ وقتی ہے یہ ٹیمپوروری ہے آج ہے یہ مکان کل سلسلے میں زمین میں دھل جائے گا یا مکان رہے گا تم نہیں رہو گے تم مر جاؤ گے ات دوگر زمین قبر کے اندر چلے جاؤ گے تو دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پر رہنے والی نہیں ہے جیسے جمالی ایک حالت پر نہیں رہتی اور آدمی کی زندگی ایک حالت پر نہیں رہتی غریبی ایک حالت پر نہیں رہتی امیری ایک حالت پر نہیں رہتی عزت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی نہ یہاں کی زلت کو ٹھہرا ہو ہے نہ عزت کو ٹھہرا ہوئے نہ یہاں صحت کو ٹھہرا ہوئے نہ بیماری کو ٹھہرا ہوئے ہمیشہ بیماری بھی نہیں رہتی آج بیماری ہے کل شفا مل گئی آج تندرستی ہے کل بندہ بیمار ہو گیا آج مالدار ہے کل غریب ہو گیا کل کل دوسروں کی گائے چراتا تھا آج عربوں میں کھلنے لگا کل وہ غریب کا بیٹا مزدور کرنے والے کا بیٹا تھا آج دلی میں دس مکان خرید لیا آج جو دلی کا بادشاہ تھا اس کا بیٹا ریڈی چلا رہا ہے یہ دنیا کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں کوئی چیز ایک حالت پر نہیں رہتی ہے نہ رات ایک حالت پر رہتی ہے نہ دن ایک حالت پر رہتا ہے یہی بات میں نے آج سے دو سال پہلے پٹنا کی جمعہ مسلم میں خطاب کرتے ہوئے جمعہ کے دن میں نے کہا تھا انجینئرز اے ڈاکٹرز اے پروفیسر اے آن مسلمان تم جو تھوڑی سی مصیبت پانے کے بعد خبرہ جاتے ہو کہ اب آگے کیا ہوگا اسلام کا کیا ہوگا مسلمانوں کا کیا ہوگا اناسی کا دور ہے اب آگے کیا ہوگا ڈیٹینشن پیپ میں ڈال دیا تو کیا ہوگا یہ موت کے بارے میں تم سوچتے نہیں آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں اسی پولیٹیکل باتوں کے بارے میں سوچتے ہو اننرخص ہو جاتے ہو تم کیوں نہیں سوچتا اسی پٹنا میں پاریش ہوئی تھی اور ایک منتری اپنے گھر سے نکلنے کے لئے کشتی کا سہرہ لیا تھا میں نے کہا تھا پٹنا کے بارے میں سارا ہندوستان جان گیا کہ پٹنا میں منتری کے گھر سے گھر کے آگے کشتی لگی ہوئی تھی راج دھانی میں کشتی لگی ہوئی ہے لوگ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں ساتھوں پہ پانی ہے پورا پٹنا پانی میں ڈوبا تھا آسے تو تیر سال پہلے میں نے کہا تھا کہ پٹنا والو کیا آج وہ پانی ہے کیا آج وہ کشتی ہے میں پانی آیا چلا گیا توفان آیا چلا گیا آندھی آئی چلی گئی کسی چیز کوئی خالت پر ترار نہیں ہے ابھی چننی کا ائرپورٹ پانی سے بھرا ہوا ہے اتنی سفر تست بارش ہوئی ہے کل کہ پورا شہر چننی جو ہندوستان کا چار مہا نگر ہے کلکتہ بمبئی ڈلی چننی جس کو آپ پہلے مدراز کہتے ہیں یہ مدراز چننی آت پانی میں دوبا ہوا جہاں میں دو سال رہا ہوں سمندر کے کنارے وہ شہر ہے وہ ائرپورٹ سے کئی بار میرا سفر ہوا ہے آج جب ائرپورٹ کی تصویر دیکھی ایسا لگتا ہے کہ ندی میں ائرپورٹ تبدیل ہو گیا ہو اسی سمندری طوفان کی ایک جھلک ہے جو ابھی ایک جھوکہ آیا اور چلا گیا اور وہ اسی طوفان کا اثر ہے کہ سارے ہندوستان میں بدلیاں ہیں اور سردی تھوڑی سی بڑھنے والی ہے تو میں نے کہا تھا یہ طوفان رہا پٹنا والا ہے یہ کشتی رہی تو دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پر رہنے والی نہیں ہے طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے واندھی آتی ہے چلی جاتی ہے غریبی آتی ہے چلی جاتی ہے پانی بھرتا ہے چلا جاتا ہے تو تو کیا سمجھ لیا یہ دن ہمیشہ رہیں گے ہندوستان کے کہ ہم گالیاں سنیں اور ہمیں قتل کی تھنکی دیے جائے نہیں ہوگا نہ یہ رہے گا نہ اس کا چیلا چپیٹا رہے گا نہ اس کی پتتبانی رہے گی کچھ نہیں رہے گا مگر اسلام رہے گا قرآن رہے گا ازان رہے گی مسجد رہے گی ذکر رہے گا تقریر رہے گی سجدہ رہے گا نماز رہے گی مدرسہ رہے گا خانقہ رہے گی کوئی گل پاکی رہے گا نیچ بن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نارِ تقبیر صرف صبر کی ضرورت ہے مسلمان صبر کرو اور جانو کہ ہمیں کسی بھی کریٹیکل کنڈیشن میں رہنے کا طریقہ مصطفیٰ نے کیا بتایا ہے چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو جائے ہیں ان خراب حالتوں میں حضور نے مجھے کیا راستہ دکھ لائیا ہے حضور سے ہنٹ کے جیو گے تو حالات خراب کے مر جاؤ گے پیسہ رہے گا تو اجمر اور تغداد سمجھ میں آئے گا پیسہ رہے گا تو فاتحہ اور لنگرِ غوصہ سمجھ میں آئے گا جہاں پیسہ ختم ہوا غوص و خجہ سب کی عظمت و عزت کا منقی ہو جاؤ گی پیسہ رہا تو مسجد نہیں پیسہ رہا تو مسجد کو چھوڑ دیا یا غریبی رہی تو مسجد جہاں مالداری آگے تو مسجد چھوڑ دیا کچھ لوگ وہ ہیں جو غریبی میں مسجد پکڑتے ہیں جہاں مالدار ہوا مسجد چھوڑ دیا کچھ لوگ وہ ہیں جو مالداری میں مسجد پکڑتے ہیں جہاں غریب ہوا مسجد چھوڑ دیا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں حضور نے سچ کہا تھا کچھ لوگ ہیں غریب ہیں تو مومن ہیں اور جب یہاں مالدار ہوئے تو کافر ہو جائے گی کچھ لوگ ہیں کہ وہ مالدار ہیں تو مومن ہیں غریب ہوئے تو وہ کافر ہو جائے گی What will happen tomorrow کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے کل کس کی سوچ بدلے گی کس کی سوچ ٹیڑھی ہوگی کل صاحب تکبیر کے وقت میں کھڑا بیٹھنے والا آج دوسروں کا بازو پکڑ کے کھڑا کر رہا ہے کل ملاد پڑھنے والا آج ملاد کو شرک کہہ رہا ہے کل فاتحہ درود پڑھنے والا فاتحہ درود کو غریبوں دقیانیوسیوں اور غریبوں کے کہانی کہہ رہا ہے قبر پوجوا کے نامسز کو منصوب کیا جا رہا ہے آج جو کل زبر دست مخالف تھا اہل سنت و جماعت کا آج وٹناٹر پریل بھی بن رہا ہے وٹناٹر سنی بن رہا ہے کل جو مشرک تھا آج مومین بن گیا اور مومین دنیا کی لالچ میں پڑھ کے کافیروں کے ساتھ اسی رنگ میں رنگ گیا ایک چیز ایک حالت بھی کوئی تو رہتا ہی نہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آدمی کی سوچ کا بدل جانا یہ تو ابھی مومین ہے ممکن ہے کہ یہ تو ہنٹے کے بعد کافیر ہو جائے ممکن ہے کہ تس دن کے بعد کافیر ہو جائے بیچا مومین تھا علی گرل پڑھنے گیا دوسروں کے سمپرک میں آیا وہاں بھی ہو گیا دوسروں کے سمپرک میں بریٹین میں آیا کریشن ہو گیا یہودی کے سمپرک میں آیا اسرائیل میں یہودی ہو گیا اس لیے صولت مند بننا کمال نہیں اپنے ایمان کی سرکشہ کرنا کمال ہے اس لیے ہر ماں پاپ پر لازم ہے کہ اپنی بچوں کو زمین اور مکان دینے سے پہلے اس کا ایمان مضبوط کر دیا جائے اس کی گھٹی گھٹی میں اسلام پلا دیا جائے تاکہ ہزار غریبی آئے پھر بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہ ہو چاہے ہزار عربوں میں کھیلے تو بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہ ہو اس لیے مصطفیٰ نے ہمیشہ ہر موقع پر اللہ سے درنے کے ہدایت دی شادی کے موقع پر جو خطبہ مصطفیٰ نے پڑھا اس خطبے میں تین آیات خوف کی تلاوت مصطفیٰ نے کی یا ایوہن ناسو تکو ربکو اے لوگو اپنے رب سے درو یا ایوہاللزین آمنو تکو اللہ حق تکاتی اے ایمان والو اللہ سے درو ییسا درنے کا حق ہے اے ایوہاللزین آمنو تکو اللہ وطولی قولن صدیدہ اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچی سیدھی بات کر لاغ لپیٹ والی بات مت کرو بلکل ساف سیدھی بات کرو ایسانی کی زمان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے پیچ پانچ والی بات مت کر سیدھی بات کیا کر لاغ لپیٹ والی بات مت کر نکاکی میں فیلمی تین آیات خوف کا کیا مطلب ہوا نکاح نکاح خوشی کا موقع ہے مگر حضور نے جو خطبہ نکاح پڑھا اس میں تین آیتوں کی تلاوت کی جو کہ آن طور پر خوشی کے موقع پر لوگ پہک جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں ناچنے پودنے لگتے ہیں لوگ صاحب خوشی منانے کے چکر میں حد سے تکاوز کر جاتے ہیں اسی یہ مصطفیٰ نے نکاح کے خطبے میں خوف بالی آیتوں کی تلاوت کی تاکہ تیرا قدم پہکنے نہ پائے تیرا قدم بھٹکنے نہ پائے اور تُو خوشی کی آرہ میں تُو خل سے آگے نہ پڑھ جا اسی یہ مصطفیٰ نے ہمیشہ ہر موقع پہ کہا خوشی کا محال ہو تو بھی کنٹرول میرا خم کا محال ہو تو بھی کنٹرول میرا چاہے صحت جائے تو بھی کنٹرول میرا چاہے صحت رہے تو بھی کنٹرول میرا ہر حال میں ایمان سلامت ہے تو زدب کچھ سلامت ایمان لوت گیا تو پچاسو خرب کا گھر کوئی معنی نہیں رکھتا ایمان اگر ہے کہ رائے کے گھر میں بھی تُو خدوس سے بڑا تھنوان کوئی نہیں ہے آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے موڈل ہے سرکار کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل ہے جب بات چھل گئی ہے تو میں آپ کو تُوڑا سائز کو اور انلارجمنٹ کے ساتھ میں بتا دوں چونکہ آج حالات اتنے قناب ہو گئے آدمی کی سوچ اچانک کچھ رہتی ہے کچھ بدل جاتی ہے ابھی ٹھیک ہے دو چار دن کے بعد پکا دشمن بن جاتا ہے ابھی عالم صاحب کا ہاتھ چونتا ہے اور دو چار گھنٹے کے بعد وہی عالم صاحب کی برائی کرنے لگتا ہے اتنی چلدی سوچ بدل جاتی ہے اس قطر تمہارے فکر بدل جاتی ہے تمہارا خیال جم کے نہیں رہ پاتا جیسے وہ ڈگرہ کا بیگن ہے کبھی ادھر کبھی ادھر صبح یہاں شام وہاں اور اسی کی نشاند ہی مصطفیٰ نے کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح سبرے لوگ مومن رہیں گے شام کافی ہو جائیں گے یعنی اس قطر آدمی دھگمگ ہو جائے گا اتنے آدمی کا بیچار کمزور ہو جائے گا اس قطر لوگوں کا خیال تاریک اور ڈارک ہو جائے گا اس قطر لچیلا جلدباز یہ انسان ہو جائے گا کہ آنگے پیچھے فکر کرنا سوچنا سمجھنا تبابر کرنا تفکر کرنا دماغ لڑانا انڈرسٹینڈنگ کرنا ریفلیکشن کرنا غور و فکر کرنا یہ اس کی بدھی ہی برست ہو جائے گی غور و فکر وہ کرتا ہے جو اقل مند ہوتا ہے حکمت و تقدیر سے وہ کام لیتا ہے جس کی اقل سلامت رہتی ہے اور جب اقل ہی چھین لی جائے گی تو بندہ تو سوچنے سے مجبور ہو جائے گا وہ تو چاہے جو بولے جو من میں آئے سو کرے گا وہ سوچے گا فائلسٹ کرنے کے بعد آگے کیا ہوگا وہ تو مومن سوچتا ہے جس کے پاس اقل سلام کی نعمت رہتی ہے یہ میرا قرآن ہے ہر چپٹر میں سوچنے کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے یہ ساری باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں میں کبھی کبھی بولتا ہوں اپنے بچوں سے تم لوگ جو کبھی قرآن نہیں پڑھتے ہو جو حدیث نہیں پڑھتے ہو صرف فیزیکس پڑھتے ہو کیمیشری پڑھتے ہو بائی لو جی پڑھتے ہو زلو جی پوٹنے پڑھتے ہو اور تم مولانا مولوی صاحب کو سمجھتے کہ قرآن خانی کرنے والا ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ بچارہ مولی صاحب ہے جو قرآن خانی پر جی رہا ہے مدرسے کے بچے جو قرآن خانی کرتے ہیں یہ تمہارا نظریہ ہے یہ تمہاری گندی سوچ کا نتیجہ ہے کہ تم مدرسے کی تعلیم کو فیلو نہیں دیتے تم علماء کرام کو نائب پیغمبر نہیں سمجھتے تم اپنا دھر میں دروب مذہبی رہنما نہیں سمجھتے ایک ہندو اپنی پنڈیت کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے آشروات لے رہا ہے اور تم اپنے مولانا کی ہوتنگ کر رہا ہے مولانا کا مزاق اڑا رہا ہے مولانا کے بازو میں ایک شرابی قاتل سودھ خور حرام خور کھڑا ہے اور اس کو تو اس کا نام لے کے سلام کرتا ہے کہ جعوید بھائیہ سلام علیہ کو یہ مولانا صحر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا ہے چہرے پہ سنت کے مطابق داری ہے سر پہ امامہ یا ٹوپی ہے اسلامی لباس ہے کافرانہ لباس نہیں ہے یہ زیادہ حق دار تھا میری عزت تھا یہ زیادہ حق دار تھا میرے سلام کا مگر دل اتنا اوجہ لگیا کہ ہم نے سلام کا پیمانہ امیری اور قریبی میں دے دیا یہ مالدار ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا جانا پہچانا آدمی ہے یعنی سلام کلام بھی جان پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا یہ قیامت کی علامت ہے اور جس کو آج بساہر لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سلام کلام مخصوص جان پہچان کی لوگوں تک محدود ہو گیا مطلب ہے تو سلام مطلب نکل گیا تو سلام کا جواب تک نہیں ہے اور مطلب ہے جعوید وائی سے تو نام لے کے سلام اور ایک بیچارہ مولانا مولوی نماز پڑھ کے نکل ہے متقیب پر ایزگار اس کو کوئی سلام کرنے والا نہیں چونکہ مولانا کی ایک تو عزت دل میں نہیں ہے اور وہ کماتا ہے پانچ ہزار دزدار پہ مہینہ اس کا فیلو ہوتیا ہے اور اس سے پھر ہمارا کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے اگر وہ مولانا مصاب دی ایم اور پیس پی سے اس کا تعلق رہے مولانا کا تعلق منتری سے رہے اور یہ رہے کہ اس کو کیس میں پھنسا دے گا اس ساتھوں نسلیں اس کی طرح بوجائیں گی تو پھر تو مولانا کا پاندھ ہو کے پیئے گا اس لئے اس کے پاس پاور ہے اس کا سممند نتاؤں سے ہے اس کا سممند داروغہ سے ہے ایک بار رنگ گھما دے گا تو داروغہ آتی اچھا کے لے جائے گا اور خوب دو چار دھنٹا تیٹے کا اس کا ہوش چکانے لگ جائے گا اس لئے مولانا مجبوری جب میں نماز پڑھتا ہوں کوئی پوچھتا نہیں ہے میں حدیث کا در سے دیتا ہوں کوئی مانتا نہیں ہے میں قرآن کا در سے دیتا ہوں لوگ میرا راستہ روک دے رہا ہے میں اپنا گھر بناتا ہوں سارا سماج میرا سر کا بال نوچنے لگتا ہے نیتا کے پاس پاپاٹی کا جھنڈا ڈوتا آر جیڈی میں میں ہوں میں جیڈی ایو میں میں ہوں میں صاحب بھاجمہ میں ہوں صرف وہ تم کو ڈرانے کے لیے میرا پڑوسی مجھ کو ڈرانے کے لیے میرا پڑوسی مجھ کو اپنے حصے میں کر رہا ہے میرے کھیت کو چھاٹ چھاٹ کر اپنے حصے میں کر رہا ہے اس طرح شریف مولوی ہے کیا کر پائے گا جہاں شریف بنانا سارا سماج در جاتا ہے دیں گے وقار اور تقوی ان خبیصوں کی وجہ سے خبیص کو خبیص چاہیے شریف بڑی چاہیے پاکانے کا کیلہ پاکانے کا جب تک نہ چھاٹے وہ زندہ نہیں رہا پائے گا گلاب کا بھورا جب تک گلاب نہ چھوسے وہ زندہ نہیں رہا پائے گا تو پاکانے کی کیلے کو گلاست مبارک ہو اور بھورا چھوسنے والے کو گلاب کا پھول مبارک ہو جو گندی صحبتوں میں رہنے والا ہے وہ گندوں سے دوستی کرتا ہے جو پک کا دنیا دار ہے وہ دنیا داروں سے دوستی کرتا ہے وہ جس کے نزدیک سجدہ کا بہت وہ ہے جس کے نزدیک ذکر الہی کا بہت وہ ہے جنت کا مہت وہ ہے اللہ رب العزت کا ڈر جس کے دل میں ہے پھر تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کو سمان دے گا سجدہ والے کو سمان دے گا سجدہ والے کو سمان دے گا نیک پریزگار کا ہاتھ چومے گا اس لئے تو مصطفیٰ نے کہا تھا یا تو عالم بن کہہ رہا یا متعلم بن کہہ رہا یا علم کی علم اس کی بات سننے والا بن کہہ رہا یا علم اس سے دوستی کرنے والا بن کہہ رہا پانچواں مت بننا چونکہ ان چاروں میں آفیت ہے اس چار کے علاوہ جو بنا نہ عالم نہ متعلم نہ مستمع نہ محب پانچواں بن گیا عالم سے چڑھنے والا مدرسے سے بغض رکھنے والا وہ تباہ و بربات ہو جائے گا اسے بزرگوں نے کہا ہے پچاس کروڑ کی زمین اپنے بچوں کو دے کر اسے چہنمی بنانے والا باپ اس کا دشمن ہے اور کرائے کے گھر میں چھوڑنے والا باپ عطب ڈسیپلین سکھا رہا ہے عطب سکھا رہا ہے جنے کا صلیقہ سکھا رہا ہے یہ باپ اپنے بیگے کا ویل ویشر ہے جو دنیا نہیں بلکہ آخرت کی نعمت اولاد کو دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت تحفظِ ناموں سے رسالت کانفرینس خلیفہِ تازو شریعہ میری سوچ زندہ رہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کرو میری سوچ ٹیڑھی نہ ہونے پائے میرا ایمان لوٹنے نہیں پائے اس کے لئے ضروری ہے کہ صاحبِ ایمان کی صحبت میں رہا جائے اس لئے اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے ہر جمعہ کے دن خطاب کرنے کا خطبِ جمعہ شرط ہے جمعہ کی نماز کے ساتھ اس لئے شرط ہے کہ اس کے بغیر نمازِ جمعہی نہیں ہوگی نمازِ پنجگانہ جہاں چاہے آپ پڑھ لیں کوئی درس اور کوئی خطبہ کی ضرورت نہیں ہے جب باپا جماعت پڑھیں تو ستائز گناہ سواب ملے گا آپ کو اگر کہیں کھیت کھلیاں میں فسے ہیں اسٹیشن پہ ہیں آپ ائرپورٹ پہ ہیں تو آپ تنہاں نماز پڑھ لیں آپ تنہاں پڑھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مگر کچھ کوئی پانچوں نمازوں کے لئے جماعت شرط نہیں ہے جماعت مل گئی فضیلت ہے یا آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض حالتوں میں واجب اور ضروری ہے اس کے بغیر نماز آپ کی طابلِ قبول نہیں ہوگی مگر خطبہ شرط نہیں ہے مگر جمعہ کی نماز کے لئے تقریر شرط ہے جمعہ کی نماز کے لئے جماعت شرط ہے تقریر ضروری کیوں ہے جب غور کریں گے تب پتا چلے یہ عبدیش کتنا مقام رکھتا ہے یہ ماں کا درشنگ لینا لوگوں کو اچھی راہ دکھلانا گائیڈینز کرنا لوگوں کو بتانا کہ کیا لیگل ہے کیا ان لیگل ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں کیا پیئیں کیا نہیں پیئیں کیسے سوئیں کیسے جاگیں کیسے رہیں کیسے نہ رہیں کیا بولیں کیا نہیں بولیں کیا سنیں کیا نہیں سنیں یہ تمام جیون پتدتی کا محتاج ہے یہ انسان انسان ماں کے پیٹ سے ساری چیزیں سیکھ نہیں آتا ہے یہاں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی سر پہ ٹوپی پہنا وہ ٹوپی سر پہ رکھتا ہے ایک بچہ وہ دیکھتا ہے کہ برش کو موں میں کر رہا ہے جوتے میں نہیں بچہ بھی دیکھ دیکھ کر کے برش کو موں میں کرتا ہے پاؤں میں نہیں کرتا ہے بچہ دیکھتا ہے کہ فنا آدمی جوتا پیر میں پہن رہا ہے تو پھر وہ بچہ بھی جوتا کو پیر میں پہنتا ہے جوتا کو سر پہ نہیں پہنتا ہے وہ جوتہ پاؤں میں پہنتا ہے سر پہ نہیں پہنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ادنی دوسروں کو دیکھ کر کے وہ آدات و اتوار کی نقل کرتا ہے اس کا فالو کرتا ہے اس لیے اگر جانور جنگل میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا انسانی سماج نہیں ملا تو ایک آدمی کا بچہ بھی اگر شیر کی دھرمٹ پر آت شیر کی بولی بولے گا وہ شیر کی طرح مصاف دھریندہ بن جائے گا اگر وہ کتوں کی صحبت میں کسی بچے کو چھوڑ دیا جائے دو چار سال تک اس کی ساری ادائیں ساری حرکتیں اس کا سارا کام کتوں جیسا ہو جائے گا اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہیں اور اسلام نے اس کے لیے انتظام یہ کیا ہے کہ تم کو سیکھنے کی ضرورت ہے امیٹیشن نقل تجھ کو کرنا ہے اور دوسرے اچھی باتوں کو جاننا ہے کہ کیا بولیں کیا نہ بولیں کیسے جیئے کیسے نہ جیئے کیا لیگل ہے کیا ان لیگل ہے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے کیا بود ہے کیا بیڈ ہے کیا فوربیڈن ہے کیا پرمیٹیڈ ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا مطا ہے کیا مفید ہے کیا مزیر ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ باتیں تو ابھی ماں کے پیٹ سے سکے نہیں آتا وہ تو جو کا جانکار ہے اس سے جانے گا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اب جانکار کون ہے قرآن حدیث کی عالم ہے اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے تقریر کو شرط قرار دی رہا ہے جیسے بغیر حضور کے نماز نہیں اسی طرف بغیر خطوے جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں کیا کم پل سریری کم سے کم ہفتے میں ایک دن مسلمان مرتے دن تک جمعہ کی نماز پڑھے جہاں رہے ہر حال میں پڑھے بعض سیچویشن الگ ہیں جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہے لیکن جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے جنرلی عام طور پر تو وہ جمعہ کے دن مسجد میں جائے اور امام صاحب نماز سے پہلے اس سے وعظ کہیں فقبہ ارشاد کریں اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کریں مولانا چونکہ اس آیتِ کریمہ میں چھہزار چھہسو چھہسٹھ آیتوں کا سارا مفہوم اس ایک آیت میں جمعہ ہے مفسر فرماتے ہیں قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ بھی نازل ہوتی تو بھی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اسی ایک آیت سے پورا ہو گیا ہوتا یعنی جامعہ آیت ہے سورہ نحل کی تین چیزوں کی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہر جمعہ کے دن مسلمان واج سنے نصیحت سنے تاکہ نصیحت کا پانی اس کے دل کو مرنے سے بچا دے یہ دل اچانک بدلتا ہے صبح کچھ اور شام کچھ رات میں کچھ اور دن میں کچھ اب یہاں کچھ وہاں کچھ اس اوجنے ہی نے دل کا علاج کرنے کے لیے ہر وقت میں جمعہ کو مشروط قرار دے دیا گیا اکے کمپل سرینی وقت میں جمعہ سنو اور اس جمعہ کا پانی اگلے جمعہ تک پیچ میں اگر اترنے لگے دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے بال بچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سماج کے رہنے کی وجہ سے پچھلے جمعہ کا جو نصیحت کا پانی تھا جیسے ابھی آپ قطعی سن رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام سب سے بڑا ہے اور ہمیں مسلمان پھن کے جینا چاہیے اور ہمیں تمام کفریہ شرکیہ آمار سے بچنا چاہیے لیکن جہاں صبح سبریں اٹھیں گے اور کوئی دوست ملا اور اس نے ایک جملہ خطرناک بول دیا تو نصیحت کا سارا پانی وہیں اتر جاتا ہے مولانا مولوی تقریر کا سارا اثر سائل ہو جاتا ہے اگر کسی نے بول دیا کہ ہا ہا وہ تو اپنے فائدے کے لئے کیا وہ تو اپنے نام کے لئے کیا وہ تو آیا اور بولا دلے فافلے کے چلا گیا وہ سارا نصیحت کا پانی اتر جاتا ہے اس بتمیز کی وجہ سے اس بے خودہ کی وجہ سے اس خبیص اور مردود کی وجہ سے جو مسجد کی نماز کا اہمیت گھٹاتا ہے اور وہ بیٹا جو باپ سے بولتا ہے پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے جو آپ آج کریں گے آپ کا بیٹا غریب ہے وہی پانچ لاکھ روپے غریب بیٹوں میں بانٹ دیجئے وہ خبیص مردود بیٹا اپنے باپ کو تباہی کے کی دلدہ اور کیچل میں پھسانا چاہتا ہے اس لئے مصطفیٰ نے کہا تھا کچھ ایسا زمانہ آئے گا کہ اولاد کے ہاتھوں ماباپ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ماباپ کے ہاتھوں اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی ایک دوست دوست کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا اس لئے حضور نے کہا تھا اَرْرَجُلُ عَلَادِينِ خَلِيلِ فَلْيَنْزُرْ اَحَدُكُمْ مَيُخَالِلِ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اس لئے وہ دیکھ لے چھان پھٹکے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے اگر دوستی شرابی سے کیا تو شرابی بنناتا ہے دوستی بے نمازی سے کیا تو بے نمازی بنناتا ہے اگر دوستی کسی جھوٹے سے کیا تو جھوٹا بنناتا ہے جو اَرْرَجُلُ عَلَادِينِ خَلِيلِ ایک آدمی اپنے دوست کے دین مذہب پر رہتا ہے دوستی میں ساری باتیں بھول جاتا ہے جب چور کی صحبت میں رہنے والا دوست کا چور بنناتا ہے تو نمازی کی صحبت میں رہنے والے کا نمازی بنناتا ہے سچوں کی صحبت میں رہنے والے کا سچا بنناتا ہے آلیموں کی صحبت میں جو رہے گا اس کے دماغ میں گھٹکا اور تاری کا جنون ہی چاہے گا اس کے دماغ میں تقویٰ کا جنون چل جاناتا ہے اور جنت کی فکر اس کے دماغ میں آ جاناتا ہے اس لئے قرآن نے کہا کہ مطلب محسنین کے ساتھ رہا متقین کے ساتھ رہا نیکوں کے ساتھ رہا ان کے ساتھ رہا ان سے دوستی تھی یا دوستی دنیا میں فساد سے بچائے گی اور ان کی دوستی آخرت میں خدا کی جنرد دلاغ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ جمعہ کا دلاغ یہ نار ہے یہ تکبیل ذرا زبردست طریقے سے کتنا امدہ خطاب ہو رہا ہے کتنا معلوماتی نارئی تکبیل نارئی رسالت تحفظ ناموسی رسالت کانفرنس سرزمین جدو پٹی مسلمانان اہل سنت حضور مفتی شہریار رزا صاحب قبلہ اپنے دل دماغ کو اجڑنے سے بچانے کے لئے نیکوں کی صحبت ہو اور ایک بات جو ابھی پیدا ہو جائے ہمیشہ اس کا رہنا ضروری نہیں ہے ابھی ہم اچھے ہیں ممکن ہے کہ دو دن کے بعد ہم بدل جائیں اس لئے مرتے تھم تک ایمان کو لٹنے سے بچانا ہمارے لئے ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ گندی صحبتوں سے بچیں اس کے لئے ضروری ہے کہ روزانہ کتابوں کا مطالع کریں یا جو کتابوں کا مطالع کرتا ہے ان کی صحبت ورہ ہے اس لئے کہا گیا یا تو عالم بن کے زندہ رہو یا علم سیکھنے والا بن کے زندہ رہو یا علم کی بات سننے والا بن کے زندہ رہو یا پھر عالموں سے دوستی کرنے والا بن کے رہو چار کے علاوہ پانچوں میں مت بننا ورہا تباہ و برباد ہو جاؤ گے حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی دنیا کے بہت بڑے جلیل قدر محدث جسے شیخ کبیر کہا جاتا ہے اسلامی کی ہشکی کے ٹین بڑے ٹاپ محدثین میں ایک نام حضرت سفیان سوری کا آتا ہے آپ کی توجہ ہے میری طرح توجہ ہے تراثر سے بولیں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیں لا الہ الا اللہ ایک ایک جملہ کو آپ غور سے سمجھیں میں کوئی پومیٹی نہیں بول رہا ہوں میں کوئی پسطہ کہانی نہیں بول رہا ہوں میں قرآن حدیث کی بات بول رہا ہوں اولیو سارہن کی زندگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دل کو زندہ رکھنے کے لیے کتاب ضروری ہے ورنہ لوگ کہتے ہیں تقریر سے کیا فائدہ ہے جلسہ کرے اتنا خرچہ ہوا کیا فائدہ ہے اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا گیا تو کل یہی بولے گا یہ دس لاکھ کی مسجد بنانے سے کیا فائدہ ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے کسی مظلوم فقیر کا گھر بنا دیتے اس کے گھر میں تو اس کا دس پریوار رہے گا مسجد میں تو کوئی نہیں رہے گا نماز پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھ لینا ہے کیوں مسجد میں دس کرون روپے خرچ کرنا ہے جب سوچ اور آگے پھگڑی گی تو یہی پتبخت بولے گا فرمانی کرنے کی کیا ضرورت تھی جو ایک لاکھ روپے میں پکڑا خریدہ وہ ایک لاکھ غریبوں میں پانٹ دینا تھا غریبوں کے گھر میں چولے میں آگ سلک جاتی اس کی بھوک مٹ جاتی وہ بھوک مٹانا ضروری ہے تو چاہے غریبوں میں کمبل باٹھوں یا نیتر دان شویر لگاؤ یا بلٹ ٹونیشن کرو کوئی بھی نیکی کام نہ دے گی جب وہ نیکی مصطفیٰ سے ہٹے ہو اور وہی نیکی قابل قبول ہے جو مصطفیٰ کی ہدایتوں کی روشنی میں ہے اس لئے اللہ نے کہا میرے محبوب سے آگے مت بڑھنا قرمانی کا جو ٹائم میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے اسی ٹائم میں قرمانی کرنا تم لوگوں نے جو پہلے جو قرمانی کر دی ہے یہ قرمانی قبول نہ ہوگی جب تک میرے محبوب کی اداعوں کی نقل مدرہ ہو جائے میرے محبوب کی پہنی کر ورنہ تیری نیکی قبول نہیں ہوگی پتا چلا کہ مصطفیٰ کی ہدایتوں کی روشنی میں جو کام کرے وہی نیکی ہے اس سے ہٹ کے جو کام کرے وہ نیکی نیکی نہیں ہے چاہے تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں ہزار دنیا بھر کی باتیں آئے حضور نے کیا کہا تھا قرمانی کے دنوں میں خون پہانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے قرمانی کے جو تین دن ہوتے ہیں ان قرمانی کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں کوئی خون بہانے سے بہتر یعنی اللہ کے نام پہ جانور کو زبہ کرنے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے پچاس خرب کی کوئی مسجد بنا دے ان دنوں میں قرمانی پانچ ہزار کا بکرا زبہ کرنا اس سے بہتر وہ پانچ خرب کی مسجد تعمیر کرنا نہیں ہے مصطفیٰ نے کہا کہ ایام نہر میں قرمانی کے دنوں میں اللہ کے نام پہ جانور کا خون بہانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے کوئی نیکی افضل نہیں ہے سب سے بڑی نیکی اللہ کے نام پہ جانور کو زبے کرنا جہاں روزہ ہے جہاں حج ہے جہاں زکاة ہے جہاں صدقے فطر ہے جہاں عوشر ہے یہ سب مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہی ہے کہ زمین سے پسل پیدا ہوئی اس کا دسویں یا بیسویں حصہ نکالا وہ اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا ہے وہ ہماری ہی بھائی ہماری ہی دوست اب آپ سماج کے غریب کھاتے ہیں اس کا حصہ نکالنا ہے ایک کروڑ روپیہ ہے سال گزریں ڈھائی لاکھ زکاة نکالنی ہے وہ اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا ہے وہ ڈھائی لاکھ روپیہ ہم اپنے غریب بھائی غریب بہن اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے چھولے میں آگ سلک جائے جو اسلام زکاة کا پیغام دیتا ہے جو اسلام عید الفطر یہ نماز پڑھنے سے پہلے صدقے فطر اپنی اور اپنے نابالی بچوں کی طرف سے نکالنے کو واجب قرار دیتا ہے اس لیے نا تاکہ روزے میں اگر کوئی بات تیری زبان سے نکل گئی فضول یاد کی اس کے لئے وقت تفارہ صدقے فطر ہو جائے اور صدقے فطر غریبوں کی خوراک ہو جائے اللہ نے غریبوں کے کھلانے پلانے تمہارے مالداغوں سے دولت پیسہ لے کر ان غریبوں کو باٹنے کا کیا شاندار انتظام کیا ہے ایک لاکھا بکرہ کیوں نہ اس گوشت کے تین حصے کرنا ایک خود کھانا ایک غریب کو دینا ایک اپنے رشتہ دار کو دینا یعنی غریبوں کا خیال پروانی کے بکرن میں بھی ہے صدقے فطر میں بھی ہے زکاة میں بھی ہے عام کے پیڑ کے پھل میں بھی ہے کھیرا ککلی پیگن میں بھی ہے زمین سگنی والی چیزوں میں سونے چاندی کے زیورات غریبوں کا حصہ ایک کروڑ کا زیور ہے تو اٹھائی لاکھ زکاة نکال یہ اٹھائی لاکھ غریبوں میں بٹیں گے ایک لاکھ تیرے پاس پیسہ ہے تو پچیس سو روپے زکاة نکال یہ غریبوں میں بٹیں گے جو اسلام اتنا بڑاک پھلاوا پیغام دیا ہے اگر وہی اسلام یہ کہہ رہا ہے زکاة اپنی جگہ کو فطرہ اپنی جگہ اب اللہ کے نام پہ جانور کو زبہ کر پربانی کر تاکہ ایک پرکپرتی قاتمک طور پر ایک جانور زبہ کرے گا اس کا گوشت غریبوں میں بانڑ دیں خود کھالیں احباب کو کھلا دیں وہاں بھی غریبوں کا حق ہے تاکہ ایک جانور کو زبہ کرے گا کل حملہ ہو مسجد پہ تو اگردر کٹانے کا جذبہ پیدا ہو تاکہ حملہ ہو اسلام پر اگردر کٹانے کا جذبہ پیدا ہو جس طرح روزہ میں دانہ پانی اور اپنی بینی سے چند گھنٹے تک رکوا کے اللہ ہمیں گناہوں سے رکنے کی صلاحیت دیتا ہے یہ پانی جائز ہے مگر اللہ نے کہا اب حرام ہے تو اب حرام ہے اب بینی حلال ہے مگر صبح سازق سے لے کے غروبِ آفتا تک حالتِ روزہ یہ میرے لئے حرام ہے تو جائز چیزوں کو ناجائز بنا لیا حلال کو حرام اپنے لئے بنا لیا اللہ کے کہنے سے دانہ پانی بینی سے رک جانا ہے کیوں؟ یہ تو ظاہری عبادت ہے پاتن میں حکمت یہ ہے کہ تمہیں جھوٹ سے بچنا ہے تمہیں شراب سے بچنا ہے تمہیں ہتماہی سے بچنا ہے تمہیں سود سے بچنا ہے چوہل قوری سے بچنا ہے غیبہ سے بچنا ہے یہ دانہ پانی بیوی سے رکوانا ایک سمبولک رکوانا ہے اس میں اس کی آرم ہے تمہیں اس قدر چھمتا ہو جائے دانہ پانی سے رک کر کہ اللہ کے کہنے سے دانہ چھوڑا اب اللہ کے کہنے سے جھوٹ چھوڑ دے اللہ کے کہنے سے سود چھوڑ دے اللہ کے کہنے سے خیبہ چھوڑ دے اللہ کے کہنے سے چوگر قوری چھوڑ دے اللہ کے کہنے سے دشمنی چھوڑ دے اللہ کے کہنے سے تمام خلق کام چھوڑ دے گویا روزہ ایک ٹریننگ ہے جو حلال چیزوں کو لیمیٹیٹ ٹائم تک رکوا کے ہمیں گناہوں سے رکنے کی چھنٹا دیتا ہے اسی طرح قربانی کا جانور زبہ کرنا ایک پرتی کاتمک طور پر وہ جانور کا زبہ کرنا ہے خون بہانا ہے حقیقت میں قربانی کے لیے بندے کو تیار کرنا ہے جب وقت پڑے مسجد پہ جان دینے میں پاس نہ آنا اس میں قربانی بھانگے اپنے بال پچھوں سمیت میتان میں نکل جانا جیسے مصطفیٰ کا بیٹا سہزادہ حسین اپنا سارا کنبالیا اسلام پہ فرق آ گیا سارا کنبالیا کے کربل آ گیا اب سمجھ لیا کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے اب قربانی چاہیے علی اکبر علی اصغر کی قربانی چاہیے تو سارا کنبال اٹھا دیا مگر مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا تو حسین کی قربانی قیامت تک کے لیے ایک موڈل ہے نماز اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ زکاہ اپنی جگہ حج اپنی جگہ لیکن جب جہاد فرض ہو جائے تو قربتر کٹانا سب سے بڑی عبادت ہے جہاد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اور یہ جذبہ جس قوم میں جب تک زندہ رہتا ہے وہ قوم زندہ رہتی ہے اس کی تھمک رہتی ہے کافروں کے دل میں روہ رہتا ہے جس دل یہ جذبہ مٹ جائے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے اسی لئے ساری احادتیں ہمیں جہاد کے لیے تیار رہتی ہیں تاکہ دنیا میں میری دھمک رہے درائیوں کے مٹانے کا جذبہ رہے جب وقت آئے تو زکاہ دوں اور جب وقت آئے تو قردر کٹا کے خدا کے دن کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نماز پڑھتا رہوں اسلام نے یہ مختلف طرق عبادتوں کو جو لازم قرار دیا ہے سب کا ارمہ الگ الگ رنگ ہے اگر کوئی بولا جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے وہ کہیں گے یہ بتمیز آگے چل کے بولے گا کہ نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو چھو ہمیشہ نگیٹی سوچ رکھتا ہے جو کندوں کی صحبت میں رہتا ہے بتائیے پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے ایک بندہ حج کو جا رہا ہے ایک بھاگا ہوا بلا اپنے رب سے صلح کرنے جا رہا ہے الہی مجھ سے خطا ہوئی مجھے معاف کر دے میں بہت دیر سے آیا ہوں مگر آیا تو ہوں تو مجھے معاف کر دے لبیک الہی میں حاضر ہوں یہ بیچارہ حاضر ہونے گیا ہے گناہوں کا اطرار کرنے گیا ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے گیا ہے مگر یہ نگیٹیو سوچ رکھنے والا سماج کا آدمی کیا بولتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہ جو ہے نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو چلی ہے اتنے گنہگار اب مجرم ہے اور سوچتا ہے کہ اب حض کرو تاکہ سارا پاپ دھل جائے تو کیوں بولتا ہے کہ مجرم ہے یہ نگیٹیو سوچ کے لئے تو پیدا ہوا ہے کیا یہ ساری گندی بات بولنے کے لئے تو پیدا ہوئے جو بات ایک ہندو نہیں بولتا جو بات ایک عیسائی کرشن نہیں بولتا ہے یہودیوں کو صرف پڑھنے لکھنے سے مطلب ہے اگرچہ وہ کافر ہے وہ زلیل ہے زلت اور مسکنہ اللہ نے تاریخ کر دی ہے یہودی کے پاس کوئی عزت نہیں ہے یہودی کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں وہ تو کالونی ہے جیسے پپری ستا مڑی زلہ کی ایک کالونی ایک قصبہ ہے اسی طرح امریکہ کی ایک کالونی ہے وہ اسرائیل وہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے وہ امریکہ کی پیدا کیا ہوا وہ ہے اسی لئے وہ اپنے حساب سے سانس نہیں لے سکتا اس رائی امریکہ بولے گا لڑو کیا لڑے گا امریکہ بولے جنگ بند کر دو جنگ بند کرے گا امریکہ بولے گا یہ کام کرو تو کرے گا کرو چونکہ امریکہ کی حق کی ہی وہ پیدا کیا ہوا ملک ہے امریکہ کی کولونی ہے بیٹا یہاں جنگ میں فسا اب وہاں سے یدھو پوت روانہ ہو رہا ہے اور سارے جنگی جہاز بھائی جہاں چونکہ بیٹا خطرے میں پڑا گیا ہے اس لئے اللہ نے یہودیوں کو زلیل کر دیا ہے اس کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہے وہ سلطنت اثر میں امریکہ کی ہے یہودی امریکہ کا غلام ہے یہودی اس کی گریشنوں کو کافر کہتا ہے اور نصرانی گریشن یہودیوں کو کافر کہتا ہے قرآن شریف پایا ہے یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہٹلر نے پچیس لاکھ یہودیوں کو زبے کر دیا پچیس لاکھ یہودیوں کو جب دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملی تب مارے مارے بھیق مانگ کر ان یہودیوں نے امریکہ اور پرطانیہ سے بھیق مانگی اور امریکہ نے مسلمانوں سے ریکویسٹ کیا تب جا کے فلسطین کے کچھ حصے میں ان بچے کچھے یہودیوں کو پناہ دے دیا گیا تم ہی آ رہو ہٹلر نے مارا پچیس لاکھ یہودی کو مارنا معمولی بات ہے اس کو خدر دیا کہیں جگہ نہیں ملی تو رحم و کرم کی بھیق مانگ کر وہ اسرائیل نام کا چھوٹا سا ملک بنا دیا گیا یہیں تم رہو اور یہیں تم رہو آباد رہو ساری دنیا میں تم کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے یہیں پر ساری دنیا کا یہودی اپنے آپ کو اسی اسی قولونی کا حصہ سمجھتا ہے تو اب جس کی زمین پر رہا وہ اس قدر بدتینت قوم ہے ایک دن میں چالیس نبیوں کو زبے کرنے والی کو ایک دن میں ایک سو چالیس اللہ کے ولیوں کو قتل کر دینے والی کو اللہ نے پہلے بڑی نعمتیں اس پر کی آسمان سے من اور سلوہ جو نازل ہوا ہے یہ من اور سلوہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے جو بھناہ کا گوشت تھا ہے وہ آسمانی دسترخان سے اترتا تھا وہ انہی لوگوں کے لئے یہ یہودی یہ یہودی تھا یہ اسے بن اسرائیل کہتے ہیں ان کے لئے ہی یہ من اور سلوہ نازل ہوا چالیس سال تک میتان اتیح میں یہ لوگ بھٹکتے رہے اب بھٹکتے رہے تو کھائیں گے پییں گے کیا جنابی مسالی سلام سے دعا کی درخواست بھی آپ نے دعا کی دعا قبول ہوئی آسمان سے دسترخان نازل ہوتا آرام سے کھاتے کی تو نہ کھٹی ہے نہ باری ہے نہ بزنس ہے کچھ نہیں کرنا ہے آرام سے ایک نبی کی دعا ملی تھی اور من اور سلوہ اترتا تھا آرام سے کھاتا تھا اور پھر وہ پتھر میں آپ نے لاتی ماری بارہ چشمیں اس سے پھوٹ گئے یعنی بارہ فیملی کے لوگ تھے وہ لوگ بارہ فیملی کے لوگ تھے اب بارہ چشمیں پھوٹ گئے تو فیملی میں بٹھنا فیملی کا خیال رکھنا یہ برا نہیں ہے مگر ایک فیملی کو دوسرے فیملی سے حضرت رکھ رہا ہے جلن کرنا یہ برا ہے بنی اسرائیل بارہ خاندان میں تھے وہ سب مستالی سلام پر ایمان لاتے تھے تو اللہ نے چونکہ خاندانی چپلس تھوڑی سی رہتی ہے اسی لیے اللہ نے پتھر سے بارہ چشمیں نکال دی فن فجرت من ہو اس نتا عشر عائنا اس سے بارہ چشمیں پھوٹ گئے اب بارہ خاندان کے لوگ اپنا چشمہ گھاٹ پہچان لیا اس سے پانی پینے لے گئے اس لیے اگر کوئی انساری ہے کوئی نداف ہے کوئی جولہا ہے کوئی سید ہے کوئی پیٹھان ہے کوئی صافی ہے کوئی دھوہی ہے یہ نفرت کی باتیں نہیں ہیں یہ حقارت اور تحقین تحقین کی باتیں نہیں ہیں یہ کس کی باتیں ہیں یہ پہچان کی باتیں ہیں یہ پہچان کی باتیں ہیں پہچان کا کیا مطلب جیسے ہمارے خاندان میں پچاس آدمی کا نام عبداللہ ہے تو ہم کیسے پہچانے ہیں یہ عبداللہ کون ہے اسی لئے کہا جاتا ہے یہ تبارک کا بیٹا عبداللہ ہے یہ مبارک کا بیٹا عبداللہ ہے یہ فلا خاندان کا ہے تو خاندان کا نام جڑنے سے پہچان بن جاتا ہے یہ عبداللہ فلا عبداللہ ہے یہ عبداللہ فلا عبداللہ ہے تو یہ برادری کی جو باتیں ہیں یہ باتیں ہماری پہچان کے لئے ہیں اللہ نے کہا فرمایا کہ ہم نے تجھے ایک ماں باپ سے پیدا کیا وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لَيْتَعَارَفُ میں دیفرینٹ ٹرائبز میں اور پہوز ساری فیملیز میں میں نے تجھ کو مانٹ دیا پناہ دیا کیوں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رہے یہ فلاں فیملی سے ہے یہ فلاں فیملی سے یہ فلاں خاندان سے ہے یہ فلاں خاندان سے ہے یہ پہچان کے لیے تھا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے یا رحمتاللہ کا بیٹا ہے یہ مبارک کا بیٹا ہے یا زہد کا بیٹا ہے یہ پکر کا بیٹا ہے ہم لوگوں نے اس پہچان کو خمند کا ایشو بنا دیا ہم لوگوں نے اس پہچان کو غرور کا ایشو بنا دیا برا ہو اس کا جسے لڑنا تھا کفر سے وہ لڑنے لگا اپنے بھائی سے جسے لڑنا تھا مشرق سے وہ لڑنے لگا اپنے بھائی سے میں انساری ہوں یا منصوری ہے انساری منصوری سے بڑا ہے تیری زبان میں کیلہ پھر جائے تم کو کس نے کہا کہ اس منصوری کو حقیر سمجھنے کی بات کس نے کہتے ہیں کس نے کہا یہ چودہ سو سال کے اندر میں کس کا باپ دادا کہاں کلمہ پڑھا کس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اور تو جو کہتا ہے کہ طبیلِ انصار سے میرا تعلق ہے چھوٹا ہے تم کوئی سمبند نہیں ہے غریب نواز نے نوے لاکھ کافیوں کو مومن بنائے انڈیا میں یہ سب پرہمن تھے راجبوت تھے کوئی دھوبی تھے کوئی ساپی تھے کوئی ہری جنگ تھا کوئی مسہر تھا کوئی چھانگڑ تھا یہ سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مومن بنائے جب مومن بنائے پھر یہ جنگ کہاں سے آگئی کہ میں انصاری تو منصوری میں شیخ تو منصوری میں پیٹھان تو منصوری یہ جنگ کہاں سے پیدا ہو گئی یہ جنگ تو ہندووں میں ہے یہ جنگ تو کافیروں میں ہے یہ شدر ہے یہ چھتری ہے یہ پرہمن ہے یہ ویش ہے یہ جنگ وہاں ہے کہ اگر کوئی پرہمن کی عبادت کا ہمیں کوئی پہنچ جائے اس کو ہویا جاتا ہے نہیں سنا رہی تنام بانجی جیسا آدمی جب وہ کسی مندر میں گزا وہاں کے پرہمنوں نے پورے مندر کو دھولوا دیا کہ ہمارا مندر اچھوت ہو گیا پورے اخبار میں خبریں آئی اس ٹیکنیکل ڈبلکمنٹ کے زمانے میں سائنٹیفک ڈبلکمنٹ کے زمانے میں سائنسی ترقی کے زمانے میں اس گلوبل سائنسی جوان ہو گئی ہے اس وقت میں بھی پندر کو دھویا جانے کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کالا ہے یہ چھوٹی جاتی کا ہے آج پہلے سنتا تھا میں کہ کنوان میں کوئی حریجن پانی پلے تھے پرہمن کنوان کو توڑ دیتا تھا برطن کو توڑ دیتا تھا یہ پرہمن واحد ہے یہ عباد کے سب انسان ہے مگر یہ پرہمن میں قطرناک نفرت کی آگ وہی آگ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں آگئی جبکہ اسلام نے کہا تھا کہ تو کانداموں میں پٹھا رہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے عصد کرنا ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ایک دوسرے سے سپیریئر من بننا سپیریئر بننے کی ایک کٹیگری ہے بس نہ کوئی شیخ نہ کوئی پتھار نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا نہ شہر میں رہنے والا نہ دیہات میں رہنے والا نہ عرب میں پیدا ہونے والا نہ عجم میں پیدا ہونے والا مصطفیٰ نے کہا اب اسلام آ گیا ہے وہ طور جاہلیت تھا جہاں گورا کالے کو آدمی نہیں سمجھتا تھا جہاں ماندار غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا جہاں اوچھی جاکی کا آدمی مچھ بھی جاتی کہ آدمی کو چھانور سے بتر سمجھتا تھا اب اسلام آ گیا اور پورے چہالت کی ساری پاتھوں کو مٹا دیا گیا سودھ جو میرے خاندام میں کسی نے کھایا مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے پاؤں میں نیچے رونگ دیتا ہوں وہ چاہلیت کے قرور کو میں پاؤں کے نیچے رونگ دیتا ہوں اب کوئی عربین عجمی پہ بڑا نہیں ہے اور کوئی عجمی عربی پہ بڑا نہیں ہے لا فضلہ لعربین على عجمی تیر ہل بی نوئنی سپیریوریٹی فار این عرب اور ور این ارر فار اے بلیک من اور فار اے وائٹ من اور ور اے بلیک من یعنی مصطفیٰ نے کیا کہا کسی بلیک کو وائٹ پہ وائٹ کو بلیک پہ کوئی سپیریوریٹی نہیں اور کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی سپیریوریٹی نہیں البتہ سپیریوریٹی کس بنیاد پر ہوگی مصطفیٰ نے کہا جس کا سکریکٹر جس کا پہیور جس کا آچرن جس کا صوبہ جس کا کردار جتنا روشن ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی قابل احترام ہوگا وہی قابل احترام ہوگا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ قرآن نے کیا کہا جو اللہ سے ڈرے گا وہی عزت والا ہے اب چاہے کوئی سی کا غریب دیہاتی کا بچہ اللہ سے ڈرے وہ شہر کے شرابیوں سے بہتر ہے وہ شہر کے اوچھی چاکی کے سودھ خوروں سے کروڑوں گناہ پہتر ہے وہ دیہات کا دیہاتی جو مزدوری کرتا ہے اس کا دامن سنا سے شراب سے سودھ سے جھوٹ سے پاک ہے وہ یہ کردار کا تھنی آدمی وہ اوچھی چاہتی کے شرابی پاپی حرام خور قادی سودھ خور حرام خور سے کروڑوں گناہ پہتر ہے یہ یہ اسلام کا مزاج ہے مگر ہم نے بھی ہندووں کے بیٹ میں رہتے رہتے ہمارا دماغ بھی ہندوانہ ہو گیا یا انساری ہے تو بیٹی نہیں دیں گے یا منصوری ہے تو بیٹی نہیں دیں گے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے رشتہ داری نہیں کریں گے اسلام نے کہا کفو کا مسئلہ ہے یعنی اگر آپ بیٹی والا ہیں کسی ایسے گھر میں بیٹی نہ دے دے کہ آپ کو زلط کا احساس ہو یہ تو کفو کا مسئلہ ہے لیکن جو اللہ سے درنے والا ہے جو متقی ہے اس کا کوئی کفو نہیں جو آلی میں رپانی اس کا کوئی کفو نہیں اگر کوئی انساری کا بیٹا آلی میں رپانی ہو تو شیخ اپنے بیٹی اس کو دے دے چونکہ علم اور تقوی یہ تمام پانڈری سے اوپر ہے تمام حدوں سے اوپر ہے اگر کسی نچلے خاندان میں کوئی آلیم ہے کوئی متقی ہے اللہ سے درنے والا ہے تو اونچھی جاتی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ اگر اپنی بیٹی وہاں دے دے عزت کی بات رہی زلط کی بات رہی یہ قابلے فقر ہے قابلے مگر ہم نے ہندوں کی بستی کے بیٹ میں رہتے رہے ہم نے وہی فرمول اپنا لیا یہ انساری ہے اور انساری چاہے شرابی ہو پاپی ہو زانی ہو ساتھ اسی کا دینا ہے ووٹ اسی کو دینا ہے اور اسی کا پچھ لینا ہے چاہے وہ زالیم کیوں نہ ہو میرا میری برادوی چاہے پیٹھان کیوں نہ ہو چاہے شرابی ہو پاپی ہو زینہ کار ہو ان کی ماں بہن بیٹیاں فاخشہ ہو کچھ بھی ہو مگر ساتھ اسی کا دینا ہے اسی کا نام تعصب ہے اور یہ تعصب اسلام میں حرام ہے اب امی برادری کا اچھائی میں ساتھ دینا یہ علم والا ہے تقوی والا ہے دنیا بھی علم حاصل کرنے والا ہے اچھا سو بھار آچرن بھار ہے اب ہم کہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری برادری میں تقوی ہے پرحزگاری ہے اخلاق ہے دسترخان پیچھا کے کھانا کھانا ہے مہمانوں کو عزت دینا ہے اب فلا بولتا ہے یہ اگلی جاتی کا آدمی یہ شیخ پٹھان ہے دسترخان بچھاتا ہے ہم دسترخان نہیں بچھائیں گے یہ لوگ سو بہمان نوازی کرنے میں پچاس طرق ایٹم رکھتا ہے ہم نہیں رکھیں گے یہ نماز پڑھتا ہے ہم نہیں پڑھیں گے یہ مولانا کو دعوت دیتا ہے ہم نہیں دعوت دیں گے یعنی اس کا اپوز کرنا ہے اس کی مخالفت کرنا ہے یہ ہم کو دبایا ہے یہ ہم کو کچلا ہے یہ ہم کو رہنے نہیں دیا ہے پہلے ہم کو کھڑا رکھوایا ہے ہمارے دروازے پر کھڑا کروایا ہے بیکنین کرسی نہیں دیا ہے اب ہم مالدار ہیں اب اس کا بدلہ لیں گے اس کو بیکنین نہیں دیں گے اس کو چلنے نہیں دیں گے یہ ساری بات ہے یہ جہانت کی پیداوار کی بات ہے جانشین حضور شہر بہار پیر طریقت افضل العلماء وقار اہل سنت حضرت اللامہ ومولانا مفتی ارشد رزوی صاحب قبلہ اور حضور شہر بہار کے بڑے صاحب زادے استاذ الحفاظ والقرہ حضرت قاری الحاج احمد رزوی صاحب قبلہ دام ذل لہو کی آمد ہو رہی ہے ناری تکبیر ناری رسالت مسلک اعلی حضرت فائزان حضور شہر بہار شہزاد گانے حضور شہر بہار آپ بتائیے کیسی تقریر لگ رہی ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے جو لوگ باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں آج حضرت کا صرف خطاب نہیں ہو رہا ہے آج جگر کا لہو پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ آگے آ جائیے انشاءاللہ ایک نیا انقلاب برپا ہوگا حضرت کی تقریر سے ایک بالکل یعنی ایک الگ رنگ دیکھیں گے جدو پٹی اور اطراف سے آئے ہوئے مسلمان آگے جو لوگ اس طرف ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئے اگواہ درود پاک پہنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ زر سے بولیں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارے شہر بہار کے دونوں صاحب دادگان تشریف لے آئے ماشاءاللہ ہم نے شہر بہار کو دیکھا ہے وہ ہمارے پیرو مرشد ہمارے شیخ ہمارے سسور وہ ہمارے استاذ حضور مفتی غلام رسول صاحب قبلہ رحمت اللہ حشمتی رزوی نوری جو مفتی آزبین کے خلیفہ رہان ملت کے خلیفہ حضور شہر بشہل سنت کے خلیفہ ان کے مرید اور بھریلی میں آٹھ سال تک پڑھے وہیں پڑھائے زفر دست عالم دین وہ کون تھے حضور شہر بہار کے دوست تھے دونوں میں تسلف دین کوٹ کوٹ کے پھرا ہوا تھا دونوں مصطفیٰ کے گستاقوں کو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتے تھے ساری زندگی ان کی گفتگو اسی اردگرد گھومتی رہی مصطفیٰ کے گستاقوں کی خبر لینا ہے اور اپنے لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے تحفظ ناموں سے رسالت کا فریضہ انجام دینا ہے یہی کام ساری زندگی ادھر پوریاں کٹیار اتر دینان پور علاقے میں مفتی غلام رحمت اللہ علیہ انجام دیتے رہے اور وہی فریضہ اس زون میں جو بیچ کا جو زون ہے سیتہ مڑھی اب مظفر پور اب ویشالی مہوا اور صاحب دربنگا مطیحاری ان سارے زون میں اور نیپال کچھ علاقہ اس پورے زون میں حضور شہر بیہار مسلق آلہ حضرت کا جھنڈا لہراتے رہے یا دونوں دوستوں نے مل کے بیہار میں نزدیت کی کمر توڑ دی اور مسلق آلہ حضرت کا جھنڈا لہرہ دیا وہ درس درس مخاری دیتے تھے اس درس مخاری میں مخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے چرچہ رضا کا جاری ہو جاتا وہ گفتگو کرتے چاہے کسی علمان پر رضا کا چرچہ جاری ہو جاتا ہم لوگ تو بچپن میں ہدایتو نحو پڑھتے ہوئے اپنے شیخ کو دیکھا تو اکمہان صاحب جملہ خبریاں اسمیاں کی بات ہو رہی ہے اسی دوران کسی نے کسی نحو سے چرچہ آلہ حضرت کا جاری ہو جاتا تھا گفتگو ہوتی تھی صاحب ملہ حسن کی اور دوسرے فنون کی ہدایت الحکمت حکمت پڑھا رہے ہیں ملہ حسن پڑھا رہے ہیں شرح تحضی پڑھا رہے ہیں کسی نے کسی زاویے سے چرچہ مفتی آزم ہند کا چھڑی جاتا تھا گخاری شریف پڑھاتے 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 چرچہ مفتی آزم ہند کا چھڑی جاتا تھا چونکہ حضور محادی سے صورتی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے پڑھا تھا ان لوگوں نے دیکھا تھا محادی صورتی تھا زندوستان کا سب سے بڑا محادی جنہوں نے پوری بخاری شریف کو گٹ بائی ہٹ کر لیا تھا پوری کتاب بخاری شریف کا حافظ بہت کم ملے گا لاکھوں کروڑوں میں کوئی کوئی انہی کروڑوں میں ایک نام محادی صورتی کا تھا جو عالی حضرت کے شاگرد بھی نہیں تھے اور عالی حضرت کے مرید بھی نہیں تھے وہ مرید تھے کس کے علمہ فضل حق گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ کے علمہ فضل رحمہ مرادابادی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور وہ استاذ ان کے تھے ہم محادی بخاری علمہ عساق رحمت اللہ علیہ لیکن بخاری پڑھاتے پڑھاتے چرچہ رضا کا جاری ہو جاتا وہ سفر کر کے آتے پلی بیت سے بریلی پورا آستہ ذکر رضا سے زبان تر رہی تھی ہر جمعرات کو آنا ہے جمعہ کے دن شام میں دوسری ٹرین سے واپس ہونا ہے یعنی ہر ہفتے میں جب تک زندہ رہے چوبیس کھنٹے رضا کے پاس آ کے گزارنا ہے میں فلم رضا جمعہ کے خطبے میں رضا درس بخاری میں رضا ہر وقت رضا رضا لوگوں نے پھوچا حضور یہ کیا ہے رضا رضا آپ مرید ہیں علمہ فضل رحمہ سے اپنے مرشد کا چرچہ نہیں کرتے اور آپ شاگرد ہیں حضرت مولانا عصاق محشد بخاری کے ان کا چرچہ نہیں کرتے یہ رضا رضا کا چرچہ کیوں کرتے ہمیشہ انہوں نے کہا سنو سب سے بڑی دولت وہ پیری مریدی نہیں ہے جو میں نے علمہ فضل رحمہ سے حاصل کی ہے آج جو لوگ اپنے پیر کی محبت میں مسجد کے امام کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہاں محدث طورتی کا جملہ غور سے سنے پیری مریدی آج کل کی جو پیری مریدی ہے یہ حقیقت میں پیری مریدی ہے ہی نہیں یہ کیا ہے بیت برکت ہے یہ بیت توبہ ہے یعنی جن بزرگوں نے جس ٹریک پہ جو چلا اسی ٹریک پہ چلنے کی ایک نقل ہے ورنہ حقیقت میں بیعت وہ ہے کہ حضور مقدوم اشرف جانگیر سمنانی پادشاہی وقت تھے انہوں نے اٹھارہ سال کی چڑتی چوانی میں حکومت کو ٹھوکر مار دی اور چلے آئے پنگال مقدوم علاوہ پنڈمی سے مرید ہو گئے اب مرید ہو گئے تو انہی کے غلام ہو گئے اب ایسے غلام ہوئے کہ وہیں رہنا نمک روٹی کھانا سینہ روشن کرنا اور جب سینہ معرفت کے نور سے پھر گیا تو فیصابات علاقے میں آپ کو بھیج دیا گیا جاؤ بیٹا اس علاقے میں مذہب اسلام کی خدمت کرو اس علاقے میں چلے گئے یہ ہے بیعت یعنی بک جانا مرشد بولے رات پر سور کا نفل پڑھنی ہاں حضور مرشد بولے رات پر سجدہ کرنا ہاں حضور مرشد بولے کہ دس بگا زمین بیچ کر کے سب پیسہ غریبوں میں خیرات کر دینا ہے ہاں حضور مرشد بولے کہ لگاتار پانچ مہینے تک روزہ رکھنا ہے صرف خجور اور پانی پر افتارہ اور شریف ہاں حضور یہ ہوئی بیعت بک گیا مرشد سے جو کہا اب سب ماننا ہے وہ اپنی زمین مرشد کے نام اپنی زندگی مرشد کے لئے وہ جو کہیں روزہ رکھوائیں رات بار نماز پڑھوائیں تحجد پڑھوائیں پانچ لاکھ درود پڑھوائیں پانچ لاکھ کلمہ پڑھوائیں یہ ہے حقیقی بیعت اور آج کل کی بیعت کیا ہے وہ نقلی بیعت ہے ہاں اسی نقلی کے لئے لڑائی ہے امام میرے پیر کو سلام نہیں کرے گا مسجد سے نکال دیں گے بہتر تھا خبیص مردو تو مرید نہیں ہوتا بہتر تھا کہ مرید نہیں ہوتا مرید کیا ہوا ایک جاہل پیر سے اپنے امام کا تو باقی ہو گیا امام کا تو گستاق ہو گیا ایک عالم احرپانی کی توہر کرنے والا بن گیا اگر مرید نہیں بھی ہوتا تو کسی پیر سے کوئی حرج کی بات نہیں تھی گیارہ روپے کی شیر نے لیا بازار سے اور بول غوثِ آزم کی فاتحہ پڑھنے کو ان کی روح کو سواب پہنچانے کے بعد بول یا اللہ میں غوثِ آزم کا مرید ہو گیا اگر ایسا بول دیں تو قادری ہو گیا قیامت تک کا غوثِ پاک کا مرید قادری غوثِ آزم کا وہ مرید ہے بول دیں میں قادری ہو گیا اور جس جھوٹے سے تو مرید ہوا ہے یا جھوٹا اپنی عزت کروانے اور نظرانہ پٹورنے کے چکر میں مسجد کے امام کا تجھے باغی بنا دیا مولانا کا تجھے گستاخ بنا دیا مولانا کی تقریر ملانا کی بات ملانا کی بات ملانا مولانا اپنے چکر میں رہے گا وہ تم کو اجار دے گا یا صرف مرید کو اپنا مال حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے مولانا کی بات حدیث قرآن کی بات سنی مولانا کی زمانی یہ تو اسی کا ہو جائے گا وہ ہم پر فتوہ لگائے گا کہ پیر ہونے کے لئے عالم مولانا ضروری ہے متفقی ضروری ہے میں عالم نہیں ہوں اور میں نے پیر کا ڈھونگ رچایا ہے اب وہ بولے گا یہ عالم نہیں پیر نہیں بننے کی قابل نہیں چلو ہٹو یہ مولوی کی بات سنے گا تو ہمارا دامن جھٹر کے بھاگ جائے گا اسی لئے یہ کمزور وہ پیر بولتا ہے مولوی کے چکر میں مت پڑنا مولانا کے چکر میں مت پڑنا کیونکہ یہ جانتا اپنی کمزوری ہے مولانا کے چکر میں جہاں پڑا کہ ہم سے دامن جھٹر کے یہ بھاگ جائے گا یہی حال پوری ہندوستان پاکستان منگلہ دیش کا ہے لیکن ایک سلسلہ ہے اس سلسلے رزویہ اس رزوی سلسلے میں عالم کا گستاخ نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ جو بی مرید ہوا شریعت بہار کا جو مرید ہوا مفتی غلام رسول صاحب کی بلا کا وہ علم دوست بن جاتا ہے علم موقع قلمت کرنے والا بن جاتا ہے آلہ حضرت سے جو جڑا وہ فقیری کرنے والا نہیں ہوتا ہے وہ علم دوست پر کا بنتا ہے شریعت اور سنت کا عامل بن جاتا ہے اگر عالم کا بغد سینے میں ہو وہ پیر عالم کی اس طرح اس کے دل میں بیٹھا دیتا ہے یہ وہ سلسلہ ہے جس میں علم دوستی کا پیغام دیا جاتا ہے ہاں اس میں بھی اگر کچھ لوگوں جاہل پیدا ہو گئے جیسے محوا بیشالی میں وہ تیغیلوں کو آگئے سامنے اب وہ لوگ جاہلوں کو خلافت باتنا شروع کر دی یہ رکشہ چالک ہے خلیفہ بن گیا یہ ٹھیلا چالک ہے پگڑی لپی خلیفہ بنا دیا یہ بسکٹ بنانے والا مستری ہے خلیفہ بنا دیا یہ صاحب وہ پمپ لے کر کے بیٹھا ہے ہوا دینے کے لیے اب اس کو خلیفہ بنا دیا کیوں دس خلیفہ رہے گا تو دس ہزار پہ مہینہ کا تو ہو گیا اپنا کام بن گیا یہ دس خلیفہ دس بے خوفوں کو مورید کرے گا اس کا پیسہ چندہ کر کے اس کو دے گا جیسے دس تھانہ ہے تو ایس پی دسو تھانے کے دراغہ سے دلالی لے گا وہ لے گا اور تھوڑا سا وہ پٹنا پہنچائے گا اپنا کھائے گا اب وہ پیچارہ دراغہ کیا کرے گا وہ تو صبح سوڑیٹ ٹریکٹر تو رکھ کے بولے گا اس میں کیا ہے پیسہ لاؤ وہ دس روپے کی خاطر بولے گا میں کیا کروں میں تو مجبور ہوں میں اس پی سے اس پی بولے گا میں کیا کروں میں تو مجبور ہوں سیکریٹر کے بڑے وہاں سے اسی طرح خلافت جو پانٹنا ہے جاہلوں کو بسکر بنانے والوں کو اسی لئے بنانا ہے تاکہ یہ بھی اپنے دو چار دس کو علوہ بناے گا وہاں سے کمیشن لے گا اور پھر تھوڑا بھی خلیفہ بنائے اس کو دے دے گا یہ پیری مریدی نہیں ہے پیری مریدی کا مطلب جنت کا راستہ دکھانا پیری مریدی کا مطلب آدمی اپنے شیخ کامل کے ہاتھوں پک جانا اور نقل میں بھی وہی ہے کہ شیخ کامل کو اپنے اہد کا سب سے بڑا شیخ سمجھنا لیکن شیخ کامل کی وجہ سے دوسروں کی توہی نہیں کرنا سارے پیر قابل احترام جو برحق ہے سارے بھانانا قابل احترام جو اہل حق ہے اور پیر بھی ہمارا قابل احترام ہے وہ اگر عالم ربانی ہے وہ بھی قابل احترام ہے یہ پیری مریدی کا ہے اتھمند خرور دیکھیں آج پیر سکھا مرید سکھا پیر جاہی مرید جاہی پیر بینمازی مرید بینمازی اور پھر ہٹو ہٹو چھٹو ہٹو ہٹو وہ حریف پہانے والا مولانا پاگو یہاں سے میرا پیر آ رہا ہے وہ پیر صاحب جاہل دی گلیٹ میرا پیر آ رہا ہے یہ حقیقی بیعت رہی ہے یہ ہے بیعت توبہ یہ ہے بیعت برکت چلو ایک عالم آگا ہے ہاں پہ توبہ کر لو کچھ تو عالم کی دعا لگ جائے گی یہ بیعت برکت ہے یہ بیعت توبہ ہے یہ میں نہیں بولتا یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے یہ بیعت توبہ ہے یہ بیعت برکت ہے حقیقی بیعت یہ نہیں ہے جو آج کل ہو رہی ہے حقیقی بیعت وہی ہے پیت گیا پیر کے نام پہ پچیس بیعہ زمین ہے رجی کر دو ہمارے لئے ہاں حضرت کر دیا یہ حقیقی بیعت ہے اور حقیقی بیعت ایک کروڑ میں ایک آبی بھی آج کل نہیں کرتا ہے اگر پیر بھار زیادہ مریدوں کی ہو جائیں ذکر و اذکار میں کمی ہو جائیں پھر ایک نسخہ ہے گزرگوں نے کہا یا تو ان سے کچھ مانگ لو یہ بھیڑ چھڑ جائے گی یا پھر ان کو کچھ دے دو پھر چھڑ جائے گی یعنی اگر بھیڑ بھار ہے ان کو رومال دے دو کپڑا دے دو پجاس ٹھکا دے دو پھر دوبارہ نہیں آئے گا یا کسی کو قرضہ دے دو پانچ ہزار مرتے دم تک تیرا چہرہ دیکھنے نہیں آئے گا یا پھر ان سے مانگ لو کہ ایک کٹا زمین دے دو مدرسے کے لیے دس دار پھر چندہ دے دو مدرسے کے لیے پھر وہ نظر نہیں آئے گا ہم اردگرد وہ لوگ رہیں گے جو علم دوست رہیں گے مخلص رہیں گے وہی مخلص رہیں گے پیسہ مانگو تو بھی ساتھ ہے کچھ پیسہ ساتھیں تو تو بھی ساتھ ہے یہ مخلص لوگ ملتے کہاں ہیں اب جرہ خور سے سنیں باتیں آگئی میں نے بتا دیا آپ کو پیر کی محبت میں عالموں کو نفرت مت کرے یہ مسجد کا امام اگر مولانا عالم ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارے پیر سے بھی بڑا وہ ہے چونکہ پانچوں وقت نماز مسجد میں پڑھاتا ہے وہ مختصر چند روپے پہ لے کر کہ ہمارے گاؤں کو بلاؤں سے بچاتا ہے اور ہمیں دین سکھاتا ہے ہم گالی دیتے ہیں پھر بھی وہ چنت کا راستہ بتاتا ہے ہر جمعہ کو خطاب کرتا ہے اشارت کے بعد درس حدیث دیتا ہے فاتحہ ملاد پڑھتا ہے جنازی کی نماز پڑھاتا ہے ہماری رہنوائی کرتا ہے سنکٹ میں بچاتا ہے کوئی مشکل میں فسا سمان تو آ کر کے شریعت کا مسئلہ بتا کے اس مسئلے سے ہمیں نجات دلاتا ہے تو بڑا پیر یہ ہے ہمارا پیر میرا پیر کیا میرا پیر تم بول تمہاری جہالت بولتی ہے کہ تمہارا پیر جاہل ہے اسے مت بول کہ میں فلاں سے مرید ہوں مت بول میں فلاں ملت سے مرید ہوں ایک چار پیر ایک اسٹیج پر بیٹھے تھے جھارکنڈ میں اور ایک مولانا بڑا موپھٹ مولانا تھا بلکل باب سب کے سامنے سب باب اچھی باتیں بولنے والا وہ مولانا بولا یہ فلاں ملت بیٹھے ہیں یہ فلاں نعیم ملت ہیں یہ حافر عزیز ملت ہیں وہ فلاں ملت ہیں وہ فلاں ملت ہیں مگر اے مسلمان یہ ملت ملت ہیں بار ان دو ان سبوں کے آپس میں کوئی ملت نہیں ہے آپس میں ملت ایک کروڑ کی ایک بات وہ بول دیا ایک کروڑ کی ایک بات اس بات کو سونے پہ تولا جائے یہ فلاں ملت ہے یہ فلاں ملت ہے یہ نعیم ملت ہے یہ فلاں ملت ہے یہ حفظ ملت ہے یہ عزیز ملت ہے یہ فلاں ملت ہیں انہوں نے کہا یہ ملت ملت ہیں اور سچ ہے کہ ان کی آپس میں کوئی ملت ہی نہیں ہے آج خانقہوں کی جنگ آج بدرسوں کی جنگ پیر پیر کی جنگ مرید مرید کی جنگ ان جنگوں کے پیچ میں اگر تمہیں نجات چاہیے تو مسئلہ کے آلہ حضرت کی رسیت آمدے رہو یہاں علم کی قدر ہے یہاں کتابت کی قدر ہے یہاں امامت کی قدر ہے یہاں درست و تدریس کی قدر ہے یہاں کوئی شمار بسکت بنا کے پگڑی لپیٹ کے آکے یہ جھوٹا پیر نہیں بن سکتا یہاں تو شرط ہی ہے علم اور عمل کے ساتھ آفت دی جاتی ہے آلہ حضرت سے جو ہٹا یا تو رافیزی بن جاتا ہے یا خارجی بن جاتا ہے اور جو آلہ حضرت کا تامن تھامے رہا رافیزیت سے بچے گا خارجیت سے بچے گا گستاقِ رسول سے بچے گا اور سیدھا راستہ مسئلہ کے اہلِ سنت پہ چلے گا یہی راستہ اسے جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا اس دور میں گمراہی سے بچنے کا شاندہ طریقہ ہے مسئلہ کے آلہ حضرت اس سے ہٹا جہاں نفرت اور دشمنی کیا وہ گیا جہنم پہنچا چونکہ رافیزی بنے گا دشمنی میں جہنم جائے گا خارجی بنے گا دشمنی میں وہ جہنم جائے گا اب جرا گھر سے سنی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ کہنے جا رہا ہوں یہ مت بولیں کہ میں فلا پیر سے موری ہوں میں حافظِ ملت کو دیکھا ہوں مجاہدِ ملت کو دیکھا ہوں مفتی آزمین کو دیکھا ہوں یہ مت بول اگر آپ بد اخلاق ہیں آپ کی زمان اچھی نہیں ہے آپ کا کردار اچھا نہیں ہے نمازی نہیں ہے آپ سنت کا بھی داڑی نہیں ہے ذکر و اذکار نہیں ہے اور ہم محافظِ ملت کو دیکھیں ہیں مجاہدِ ملت کو دیکھیں کیوں مجاہدِ ملت کا نام خراب کر رہے ہو مجاہدِ ملت کے بارے میں تو ہم نے تو سن رکھا ہے وہ تو جیل میں نماز پڑھتے تھے جیل سے باہر نکل جاتے تھے جیلر باہر دیکھتا تھا اور پھر اس کے بعد جب اندر گنے گئے قیدی کو دیکھا اندر پڑھے ہوئے ہیں ہم نے تو یہ سنا ہے وہ ٹین پھیڑ بھار میں جنرل طبے میں سفر کرتے تھے تحجد کی نماز بھی وہ سفر میں نہیں چھوڑتے تھے یہاں تو زہر اثر مغرب سب غائب ہے بریلی جا رہا ہے تین دن جانا تین دن آنا چھے دن کی ساری نمازیں قضاء کرنا جبکہ بریلی جانا فرض نہیں تھا مگر نماز پڑھنا فرض تھا فرض چھوڑ کے عرص میں جا رہا ہے کوئی برکت نہیں ملیں گی عالی حضرت کا فتوہ ہے کہ عورتوں کو مطلع جا مزار پر بیٹی ماں بیوی کو لے کے جا رہا ہے بریلی اور اجمیر کیا مراد پوری نہیں کیسے مراد پوری ہوگی جبکہ عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں درگاہ پہ جانے اوپر لانت برستی ہے فریشتوں کی جب لانت برستے تو رحمت کہاں سے پیدا ہوگی یہاں عورتوں کو جنسے واس کی محفل میں نہیں آنا چاہیے جو مرد سنے تو گھنٹے کی تقریر وہ ساری تقریر بیوی کو لے گھر میں سنا دے چونکہ اس کا پردے میں رہنا یہاں آنے سے زیادہ بہتر ہے جب ان پر جمعہ فرض نہیں ہے ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے اس پر جماعت واجب نہیں ہے مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب جمعہ کی نماز فرض عیدین کی نماز واجب عورت پر نہیں وہ زہر پڑھ لے جمعہ کے بدلے میں ہو جائے گا جب وہ جماعت میں نہیں آ سکتی ہے تو درگاہوں پہ کیسے آ جائے گی درگاہوں کو ساتھ ملے کے کیسے بندہ جاتا ہے عالی حضرت کے مشن سے ہنٹے عورتوں کے سامنے جھکنا پڑے گا اس کو لے کے اجمیر جانا پڑے گا سارا راستہ آتے جاتے فریشتوں کی لانت میں رہنا پڑے گا رضا سے ہنٹے گئے کام سے رضا سے ہنٹنے کے مطلب نفس کی بات ماننا شیطان کی بات ماننا جاہل پیر کی بات ماننا رضا سے ہنٹے تو بیوی کی غلامی کرنا اس لیے یہ پہلا جلسہ ہے جس میں لکھا ہے بورڈ میں فردین نے ان کے ساتھیوں نے ایک سبر تست ان کا بھی کونفرنس کروایا لکھا ہے نوٹ میں کہ کسی عورتوں کو یہ آنا مانا ہے عورتیں نہیں آئیں کون عورتیں گھر میں رہیں جب وہ جواں کے لیے نہیں آ سکتی ہیں تو واسکی محفل میں کیوں آئیں ان کے لیے الگ سے واسکی محفل کیا جائے ان کی بہن کتاب کریں تاکہ آپ ملکل پردے میں رہیں اپنی بہن کی زبانی سنیں شوہر اگر بولتا ہے بیوی کو کہ نماز پڑھنا وہ بتا ہے آپ پڑھئے آپ جنت جائے گا لیکن اس کی اپنی کوئی سہلی بولتی ہے کہ ایک وقت کی نماز چھونا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اسی سال جہنم میں جلنا پڑے گا اس کو دھر لگتا ہے کیونکہ شوہر کے ساتھ چوبیس گھنٹے وہ رہتی ہے اسی لئے شوہر کا کوئی ویلو نہیں ہے اس کے سامنے دوسری کوئی کم پڑھ لکی عورت بھی کہہ دیا کہ نماز پڑھنا فرضِ آزم ہے نماز چھونا گناہِ آزم ہے جتنی نمازیں پزا ہوئی ہیں پندرہ بیس سال تھی ساری نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے اب وہ پہتی ہے ہاں ہاں ہماری سہلی بولی ہے اسی لئے عورتوں کو عورتوں کو بات سناو عورتیں معلومہ بنے کو ان کو سناوے اور پھر عالیوں کی صحب محفیل میں نہ آئے اگر آنے بھی ہے تو بالکل خاص پردے کا احتمام ہو تاکہ وہ مردوں کو نظر نہ آئے مردوں کو نظر نہ آئے اور یہاں صاحب مرد ادھر عورتیں ادھر اور دین کی محفیلوں میں بے پردگی جب محفیل ہی میں بے پردگی ہو تو ان باتوں کا اثر کیا عورتوں پہ ہوگا شریعت کی حدود میں رہے عورتوں کو مجمس میں مانے سے روکے درگہوں پہ مت لے جائے ورنہ سنیت بدنام ہو رہی ہے مثلا کہ آلہ حضرت کو لوگ پڑھ گرے میں کھڑا کر رہے ہیں جبکہ آلہ حضرت نے کہا ہے کہ مزار پہ چادریں کئی پاڑ لگانا درست نہیں ہے مزار کا تواف کرنا حرام ہے مزار پاک کو ہاتھ مت لگاؤ چار ہاتھ دوری پہ رہو کون ہے رضا کا ماننے والا جو رضا کی بات مانے گا یہاں تو من مانی کر رہا ہے مزار پاک کو تب ہاتھ سے دبا رہا ہے چادروں کی پاڑ لگا رہا ہے چادر پوشی کو کاروبار بنا لیا گیا ہے وہ سارا چادر کو بیچنا ہے پیسہ لینا پھر وہی چادر کو بیچے گا پھر چڑھے گا چڑھے گی وہ چادر یعنی پچاس بار چڑھتی رہے گی چادریں پکتی رہیں گی اور مزار مارتے رہیں گے لوگ یہ سب کاروبار بن گیا ہے جبکہ رضا نے کہا تھا کہ ایک چادر جب تک پرانی اور پوسیدانہ ہو جائے اس وقت تک کوئی دوسری چادر مت چڑھانا رضا نے کہا چار ہاتھ دوری پہ رہنا یہ گندہ ہاتھ مزار کے ہاتھ مزار پر مت لگانا یہ مو جو چوپیس گھنٹے میں ایک ہزار بار جھوٹ بولے یہ گندہ مو اس قبر انور میں جھام متقی پریزگار چاریس سال تک نماز قضا نہیں ہوئی اس کی قبر کو یہ مو مت لگانا چار ہاتھ دوری پہ رہنا فاتحہ پڑھنا ان کی روح کو سوا پہ پہنچانا ان کے وسیلے سے اپنے لئے دھوا کرنا اور پھر الٹے پاؤں وہاں سے نکل جانا قریب میں جانا چار ہاتھ دوری پہ کھڑا رہنا کون ہے رضا کمانی والا کون اس کی بات پہ مانتا ہے مولانا مولوی سب چھوڑ چھاڑ کر کے عالی حضرت کے مزار پہ بھی دن رات دیکھتے ہیں واجہ کے چونہ چاٹی کر رہے لوگ چونہ چاٹی منت کیجئے ہم تو ارحمد اللہ بہت کبھی کبار ایسا ہوا ہوا نہیں تو اکثر ہم دوری پہ رہتے ہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں جبکہ بریلی اکثر جانا ہوتا ہے اسی مہینے میں تو تین چار بار بریلی گئے جب بھی خطاب کرنے گیا حاضری دین چلے گئے وہ ایک بھی اتفاق ہوا کہ ٹرین چھوٹی فلائٹ چھوٹی حاضری نہیں دے پایا دور سے سلام کیا ورنہ اکثر چاہتے کہ وہاں جا کے سلام پشکر ہے وہاں حاضری تھے نہیں ہمت ہوتی ہے کہ ہاتھ لگائیں جبکہ ان کی قبر پہ ان کے فتوے کو نہیں مانیں گے تو کہاں عمل کریں گے اس لئے ان کے فتوے پہ تو ان کی قبر پہ ہی زیادہ عمل ہونا چاہیے اور الحمدللہ دوسرے مزارات کے محقی مقابلے میں وہاں تو عمل اور سکون ہے اور تینظر نہیں آتی آتی بھی ہے تو پردے مدر آڑ میں بہت دور رہتی ہے مگر وہاں بھی نہیں رہنا چاہیے پردے میں آت پردے میں ہیں کل جب بے پردگی آئے گی تمزوری ہوگی پھر وہ پردہ ٹھوٹ جائے گا اور پھر اجمیر کی طرح سامنے ماں ہلڑ بازی ہونے لگے گی شروع سے سختی برپنی پڑے گی مسئلہ کے آلہ حضرت شریعت اور سنت کو پہچاننے کے لئے ضروری ہے اس پر جو لوگ آلہ حضرت کو دیکھے وہ سختی سے عمل کیا درہان ملت نے عیدہ اسلام نے حضور ملک العلماء نے ان لوگوں نے آلہ حضرت کو دیکھا ساری زندگی مسئلہ کے آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے جن لوگوں نے مفتی آزم ہندی کو دیکھا وہ لوگ بھی اپنے زمانے کے متوسلی سننی اور مسئلہ کے آلہ حضرت پر سخت سختی سے گامزر نہنے والا انہی شہروں میں سے ایک شیر حضور شہر پیہار تھے جو ساری زندگی مفتی آزمی کا خطبہ پڑھتے رہے آلہ حضرت کا نغمہ گاتے رہے اور مسئلہ کے آلہ حضرت کا کام پورے چھتے بیہار میں وہ کرتے رہے انہوں وہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو جاہل نہیں چھوڑ گیا اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا اپنے بیٹے کو آلی بنا دیا تاکہ داری منڈا کے جاہل پیر مت بجانا مطن گھاٹ والے کی طرح تو رزا کے شیر کا بیٹا ہے رزا کا شیر بن کے رہنا آلی بن کے رہنا متقی بن کے رہنا تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں سمجھ میں آ جائے گا جب بیٹا ایسا ہے تو پاپ ایسا ہوگا شیر بیہار گورا نہیں تھا خونصورت گورا چٹا نہیں تھا وہ ساؤنے تھے کالے تھے مگر وہ کالا گورو کا امام تھا اس لیے کہ رنگ کا اعتبار نہیں ہے اعتبار ایمان کا اعتبار عمل کا اعتبار تقوی کا اعتبار خجل کا اعتبار بزرگی کا اس لیے حضور نے کہا لا فضلال عربی علی عجمی ولا لے عجمی علی عربی ولا لے عبید علی عصود ولا لے عصود علی عبید اللہ پی تقوی اسلام آ گیا ہے اب کالے کو گھورے پر گھورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضلت نہیں جو جتنا زیادہ اللہ سے درے گا وہی قابلی اعتبار کرتے ہیں ناری تقبیر کھڑے مت ہوئی یہ دونوں ہاتھوں کو بیداری بیداری کی لہر پیدا کرتے ہوئے اتنا اچھا خطاب ہو رہا ہے آپ بتائیے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں ناری تقبیر ناری رسالت تحفظ ناموسی رسالت کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان بریلی شریف فیضان خضور شیر بیہار شہزادگان شیر بیہار حضرت علامہ مفتی شہر آر رضا صاحب قبلہ سرزمین جدو پٹی میں کمزور نہیں لاغر طبل پتل شہد کے عزت اس لئے کرتا ہوں کہ ان کے باپ نے مسلک اعلی حضرت کا سبر تستکام کیا اور اپنے باپ کی وراثت سمحال کے ان لوگوں نے ان کے مزار کو کھانے پینے کا اٹھا نہیں بنایا ہے بلکہ مدرسہ کو قادریہ کو اسلام اور سنیت اور مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ کا مرکز بنایا ہے یہاں سے اعلی بنے یہاں سے حفاظ بنے یہاں سے مفتیان اکرام کا کھیپ نکلے تاکہ مسلک اعلی حضرت کا کام ہو جو جاہل ہے وہ چادر بیچے گا وہ اجمیر کا مجاویر وہ اعلی حضرت کے خلاف اول فال بکتا ہے عزدیمیہ کے خلاف بولتا ہے عزدیمیہ کے خلاف بولتا ہے چادر بیچنے والا اپنی اوقات میں تم رہو عورتوں کے ہاتھ ببدل پہ ہاتھ دے کے پرسے سے روپیہ چوری کرنے والا تو کیا جانے رزا کون تھا رزا کا بیٹا چادر نہیں بیچتا ہے رزا کا بیٹا وہ پھول نہیں بیچتا ہے رزا کا بیٹا حجت علی اسلام فتوہ لکھتا تھا کتابیں تحریر کرتا تھا مناظرہ کرتا تھا رزا کا بیٹا مفتی آزم ہند چادر پھول نہیں بیچا وہ جو تلوی اسلام ہے وہ انہوں نے چاراک نہیں جلایا انہوں نے چادر نہیں بیچا انہوں نے پھول نہیں بیچا بلکہ وہ مفسر آزمی ہند پر کر انہوں نے دین کی خدمت کی درس دیا مدرسہ قائم کیا فتوہ کا جواب دیا کتابیں لکھیں اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دیا اور تو چادر بیچ اور رزا کے بیٹے پوتے پر اونگلی مت اٹھانا رزا کا پڑ پوتا حضور اختر رزا کا ازری تاجو شریعہ انہوں نے کتابیں لکھی جامیتو رزا قائم کیا دس کروڑ کمو بیش مریدوں کا مرشدیں پر حق پوری دنیا میں مسلح کے آلہ حضرت کا جھنڈہ لرہ لہرائیا سنے گلیت کی کمر توڑ دی حضور تاجو شریعہ نے آلہ حضرت کے علم کو زیدہ کر دیا تاجو شریعہ نے اس خاندار کی روایت کو پر قرار رکھا تاجو شریعہ نے تاجو شریعہ جاتے جاتے اپنا بیٹا عزت رزا کو اپنا جانشی بنا کے چلا گیا اگر ہدایت پانی ہو عزت کو دیکھنا آج وہ عزت ایک بواس شیخ بن کر مفتی بن کر قاسم تو ذات بن کر ایک چندھارتا و قہارتا و شیر بن کر کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے تو رزا کا بیٹا پھول نہیں بیجتا ہے رزا کا بیٹا عالم بنتا ہے علم دن کی نعمت تقریب یا شیر کا بیٹا یا جاہل چادر نہیں بیچے گا سیر بحار کے مزار کی یا کتاب لکھے گا یا کتاب پڑھائے گا یا بچوں کو حافظ بنائے گا یا بچوں کو عالم بنائے گا اس لیے ان کا احسان مانے کہ ان کے بات نے اس پوری طرقے میں نزدیت کی کمر توڑ دی اور آج جو لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگ رہا ہے احسان کسی پاکستانی مولوی کا بعد میں ہوگا اور احسان حقیقت میں پہلے شریف بیار کا قرار دیا جائے گا راظر سے لگاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ رسالت مسلقِ آلہ حضرت آج جو گر میرا ایمان سلامت ہے ان بزرگوں کے تم قدم سے ان کی محنتوں کو نتیجہ ہے اب جو گئے یہ تھوڑی سے بات ہماری پھیل گئی اب میں سمیٹھ کے آتا ہوں وہ ان بات ان جملوں پہ محدث صورتی نے کیا کہا سب سے بڑی دولت وہ بیعت نہیں ہے جو میں نے اللہ ماں فضل رحمہ سے حاصل کی ہے جس کو تم لوگ بڑی بیعت بڑی چیز سمجھتے ہو سب سے بڑی دولت وہ نہیں ہے کون بول رہے ہیں بخاری شریف جو گیٹ بائی ہرٹ کیا وہ بول رہے ہیں جو آلہ حضرت کی میں فیلم میں ہر ہفتے میں چوبیس گھنٹے رہتے تھے یہ وہ بول رہے ہیں جو ہندوستان کا محدث اعظم تھا وہ بول رہے ہیں محدث اعظم کا استاذ تھے وہ وہ بول رہے ہیں اس لیے مت بولنا کہ میں فلاں کا مرید ہوں اتنا آچرن اتنا صوبہ اتنا اخلاق بھلند کر لے اتنا کردار روشن کر لے اتنا نیک پنجاب کہ دیکھنے والا تجھے دیکھ کر بولے یہ بتا تو کس کا مرید ہے تیرا پیر کون ہے تو تیرا پیر کیسا لا جواب ہوگا اس لیے اپنے کردار سے اپنے پیر کا نام روشن کر اور اپنے کردار سے اپنے باپ کا نام روشن کر ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے تیرے پاک پہ انگلی اڑ جائے ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے تیرے مرید پہ تیرے پیر پہ انگلی اڑ جائے نہ بول کہ میں فلاں کا مرید ہوں اس کی عزت حاصل کر بلکہ اتنا بلند کر لے اپنے آپ کو دیکھنے والا پوچھے کہ تُو پتا کس کی صحبت میں رہا ہے جس نے تجھ کو زندگی دے دی ہے محدث صورتی کہتے ہیں سب سے بڑی دولت و پیری مریدی نہیں ہے جو میں نے فضل رحمہ سے حاصل کی ہے اللہ میں فضل رحمہ مغنج مردابادی بہت بڑے مرید بہت بڑے شائع بہت بڑے باکرامت والی تھے جن کی جن کی کرامت کی تزدیق آلہ حضرت نے کی ہے جن کی بزرگی کا خطبہ آلہ حضرت میں پہا ہے جن کے علاقے میں آلہ حضرت میں جا کے سفر کیا ہے بہت بڑے بزرگ محدر فضل رحمہ مردابادی وہ پیر تھے محدث صورتی ان کو تو اپنے پیر پہ ناز ہونا چاہیے میرا پیر تو قدم قدم پہ کرامت دکھلاتا تھا وہ تو اس قدر کسیر کرامت بزرگ تھے ہر رات ان کرامتوں کا صدور ہوتا تھا وہ فضام اڑتے تھے سمندر پہ چلتے تھے نہیں محدث صورتی نے کیا کہا سب سے بڑی دولت و پیعت نہیں ہے جو میں نے فضل رحمہ سے حاصل کی ہے اور سب سے بڑی دولت وہ دہ علم بخاری نہیں ہے عربی کا علم نہیں ہے جو میں نے مولانا اس حق سے حاصل کیا ہے جو کہ بیشمار شیعہ ہیں جو بھی بخاری شریف کو یاد ہے بیشمار وہابی گستاقی رسول ہیں جو بخاری شیف ان کو یاد ہے بخاری شیف پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اگر یہ سب سے بڑی دولت ہوتی تو وہ خبیص مردود گستاقی رسول وہ اس کو یاد نہیں کرتا نہیں پڑھا پاتا تو سب سے بڑی وہ ایک علم ہے جو بھی چاہے گا حاصل کر لے گا عربی ایک زبان ہے کوئی ہندو جانکار ہوگا ہم لوگ مسلمان ہیں ہماری زمان اردو اور عربی ہے الحمدللہ میں نے انگریزی لیٹریچر میں آنرز کیا ہے انگریزی لیٹریچر میں نے امی کیا ہے پی جی پوشت گریڈویشن کیا ہے اور انگریزی میں نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں بولتا بھی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگریز ہے تا انگریزی انگریز کے غلام ہو گئے نہیں نہیں وہ زبان ہے لیٹریچر ہے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے جو بھی چاہے گا عربی ایک زمان ہے کوئی بھی اسے حاصل کرے اور عربی میں بول سکتا ہے جیسے بہت سارا یہودی عربی زمان فراتے سے بولتا ہے اور عربی زمان میں مسلمانوں کو بول بول کر جذبہ جہاد سترد کرنے کے لیے انکر کے لوگ بہت ساری معلومات رکھ کے لوگوں کے سامنے اسلام بھی اسلام سکھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلا کہتے ہیں سب سے بڑی دولت وہ بخاری شریف کا علم نہیں ہے جو میں نے مولانا عساق سے حاصل کی جبکہ آج کل جربہ زیدون امرن پڑھنے والا وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے ساپ پان کھا کے پھرکی چھاڑ کے رومان چھاڑ کے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے نمازیں چھوڑتا ہے سوچتا ہے ہم جنے دگرے نہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے تمہاری بخاری شریف جو پہاتا کیڈبائی ہارٹ کیا ہے وہ کہتا ہے سب سے بڑا علم یہ نہیں ہے سب سے بڑی دولت بیعت نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں یہ جو رضا 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 درس بخاری میں رضا چھن کے سفر میں رضا خطبہ نکاہ میں رضا محفل میں رضا جمعہ کے کتاب میں رضا ادھر کے محفل میں رضا 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 کیوں؟ اب ان سے سنیے جو پنافی رضا پہ مرید تھی اللہ محفظ رحمہ علیہ رحمہ سو بخاری سے مگر وہ کہتے ہیں سب سے بڑی دولت و درس بخاری وہ علم بخاری نہیں ہے سب سے بڑی دولت و بیعت نہیں ہے سب سے بڑی دولت ایمان اور عشق رسالت ہے جو مجھے عالی حضرت کے حاضر ہوئی ہے اور سب سے بڑی دولت جس سے ملے تو سب سے بڑا چرچہ اسی کا ہدا چاہیے سب سے سیادہ سفر اسی کا ہدا چاہیے آج حضر کے بعد رضا کا سلام درسل درسل کا آغاز ہونے سے پہلے رضا کا نام آج پوری دنیا میں رضا شناسی کا ماحول فتوہ رزویہ کفل الفقہ الفہام خافہین ہتائے کے بغشیس اور الانو والحولہ کی دھوم پوری دنیا میں ہے اس لیے کہ رضا نے ان کتابوں میں جو مذہب اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جو جواب دیا ہے جو تلافوں سے رسالت کا تحفظ کیا ہے اور حضور پہ ہونے والے حملوں کا ایک سپاہی بن کر جو تفاہ کیا ہے تو مصطفیٰ نے اپنے غلام احمد رضا کو اتنے انعامات سے نواز دیا کہ جب تک رضا رہے اب جب تک مصطفیٰ کا خطبہ پہا جائے گا ان کی اسمت کا اور جہاں جہاں اردو شناسی عربی شناسی کا ماحول ہے جب مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام پہا جائے گا تو احمد رضا کا نام بھی دنیا کے گوشے گوشے میں لیا جائے گا جس نے وقت گزرتا جا رہا ہے رضا کی دھوم مشکی چلی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کہنے والے نے پڑی پیاری بات کہ دی ماحول جو بن رہا ہے دنیا میں اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے وادی رضا کی تو ہے احمد رضا کا ہے جس تمت دیکھیں وہ علاقہ رضا کا ہے رضا نے نبی نبی کیا نبی کا غلام اب رضا رضا کا جنہ اتارا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت احسانِ عالی حضرت خاندانِ عالی حضرت جو نہیں جانتے عالی حضرت کو وہ وہ نہیں جانتے پائیں گے کہ رضا کا چرچہ کیوں ہوتا ہے رضا کا چرچہ کون ہو کیسے ہوتا ہے محبو کو اور سے پوشی انہوں نے پسینہ نچوڑ کر رات کی نیندیں قربان کر کے انہوں نے منظوم سبحانہ عالی حضرت تحریر کر کے اب تک میں لوگ نصر میں لکھتے تھے عالی حضرت ایسے تھے ایسے تھے انہوں نے شائری کی زبان میں لکھتی عالی حضرت ایسے تھے ہم لوگ صاحب فتوہ بتائیں مسئلہ بتائیں علمی سکھائیں ہم لوگ شیر و شائری نہیں کرنا آتا ہے چونکہ شیر و شائری کرنے کے لئے محنے ضروری ہے ایک ہزار دس ہزار اشار کو رٹنا ضروری ہے کافیہ ردیف انہوں کو پلک درست کرنا ضروری ہے مشق ضروری ہے تو عام شیر کہنے کے لئے تو پسینہ چھوڑ جاتا ہے چجائے کہ عالی حضرت کی پوری بیوگرافی کہنا ان کے کرامتوں کو ان کی خدمتوں کو ان کے بچپن کو ان کی جوانی کو ان کے معمولات کو ان کے ارشادات کو ان کے فتحوں کو نظم کی زبان میں بتانا یہ وحلا کام بیہار کا ایک لوطہ عالم محبوب دور نے کر کے دکھا دیا ہے اسے صرف اسے نقیب نہیں مانا جا ہے اسے عالی حضرت کے مسلق کا منظوم نقیب اسے کہا جا ہے جنہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کام لاکھوں لوگوں نے نہیں کیا وہ تنہ تنہا کر دکھلایا ہے ان کے لئے ہمارے پاس دعاوں کے چند جملے ہیں اللہ انہیں رضا شناسی میں جینے اور مرنے اور ملک سلقے عالی حضرت کی خوب خدمت کی توفیق اتا فرمائے اللہ انہیں صحت تندرستی دے اور خوب غوث عظم کی صیرت عالی حضرت کی صیرت تو لکھی دیا غوث پاک کی صیرت سرکار امام عالی مقام کی صیرت خواجہ غریب نماز کی صیرت ان کی صیرت کو بھی نظم میں منظوب میں پوائنز میں پورٹی کی شکل میں یہ لکھیں اور تاکہ بحار میں اکیلے لکھیں گے اور بحار کے بحار کے کم سے کم دو کرون مسلمانوں کا سینہ فخر سے چھوڑا ہوتا رہے ایک کام یہ کریں گے اور سارے بحاریوں کا اگر آپ کی برادلی کا آدمی کوئی زینہ کرے شراب پیئے تو ان کی ترختاری نہیں کرنی ہے ترختاری کیا تاثب ہے اور یہ تعصب حرام ہے اور اس کی وجہ سے آپ مجرم اور گرہ گار ہوں اچھائی انساری ہے انساری ایک پہچان کے لئے ہے انساری کا بیٹا کوئی ڈیم ناک کٹانے والا بن جائے گا تو اس کی بیچار طرفداری نہیں کرنی ہے طرفداری اس کی طریقہ ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلامی طریقہ کون ہے اس ایک ہندو پرحمن عورت سے سنی وہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں جبکہ اچھا طرز فکر ہے وہ مگر دیموکریسی کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر ملے گی تو مسلمان کی مسجدوں میں ملے گی وہ کہتی ہیں جب ازان ہوتی ہے نمازی جمع ہوتے ہیں امیر غری کالا کھورا پادشاہ اور کسان پیزینٹ منہ کسان اور کنگ منہ راجہ وہ کہتے ہیں راجہ اور ایک کاشتکار یا دونوں ایک صف میں کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ڈیمو کرسی کا جمہوریت کا حقیقی نظارہ مسلمانوں کی مسجدوں میں پانچ وقت دیکھنے کو بھی جاتا ہے وہ کہتی ہیں آگے چل کر یوں پوائنڈ انڈیان 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 ترکی لندن آپ جائیں لندن میں جا کے دیکھیں ایک انڈیان گیا ایک ترکی سے آیا ایک الجزائر سے گیا ملک الگ الگ زبان الگ الگ کام الگ الگ لیکن جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے سارے انڈیان اور ترکی جمع ہو کے ایک سف میں کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں کالا گورا انڈیان امریکان چائنیز چاپانی یہ سب لندن میں جب کھڑے ہوتے ایک سب میں اللہ سب سے بڑا ہے وہ کہتی ہیں دیکھ یہ گیموکریسی ہے ایسا لگتا ہے اسلام زبان رنگ ملک کی ساری تیواروں کو توڑ کر آتم کی اولاد کو بھائی بھائی بنا دیا ہے ایک پلیک فورم پہ کھڑا کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے اختلافات کی ساری تیواروں کو توڑ کر آدم کی اولاد کو بھائی بھائی بنا کر ایک سب میں کھلا کر دیا ہے اسلام کو کبھی سوال نہ جس طرح ٹوپی کا جواب نہیں تاہی کا جواب نہیں سفید رنگ کا جواب نہیں عرطوں کے ہجاب کا جواب نہیں مسجدوں کا جواب نہیں مسلح کا جواب نہیں میہرہ پور میمبر کا جواب نہیں دوسروں کی ادھر تر عبادت کا حوام چلے جائے کہیں خون لگا ہے کہیں پیشاب gosh بندر کے سامنے کوئی بھالو کے سامنے کوئی بھیڑ کے سامنے کوئی چانور کے سامنے کھڑا ہے اگر وہ ایک غلطی سے مسلمانوں کی مسجد بتاخد ہو جائے وہ مسلح کا حسن دیکھ لے وہ मحراب کا حسن دیکھ لے وہ ممبر کا حسن دیکھ لیں وہ نمازی کا کپڑا دیکھ لیں وہ نمازی کی ٹوپی دیکھ لیں نہ کہیں خون کی بدبو ہے نہ کہیں پشاپ کی مہک ہے ہر طرح پوشک ہے تشتوری ہے اگر پتی کی مہک ہے دیواروں کی ستادگی ہے محراب کی ستادگی ہے اگر وہ دیکھ لیں یا مسجد کا حسن تو کون اٹھے گا جبچہ عبادت کی جگہیت کی لا جواب ہے تو جس خطاب کی عبادت کی جاگی وہ خدا کس قدر لا جواب ہوگا جو عبادت کا طریقہ دیا وہ مصطفیٰ کے سے لا جواب ہوں گے مسجد میں گھوس جا اگر دل زندہ ہے تو مصطفیٰ کا کلمہ پر کہ مصطفیٰ کا غلام نعرے کا جواب دیجئے نعرے کا جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے نسالت مذہب اسلام مذہب اسلام مسلکِ عالی حضرت جس رب نے اتنا خوبصورت مذہب دیا ہے مسلمان جس دن اس پوائنٹ پہ بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کر لے وہ کبھی چھوٹ نہیں بولے گا وہ کبھی ایک وقت کے نماز نہیں چھوڑے گا مسجد میں بیٹھنے کی جب لذت مل جائے گی وہ مسجد کو کبھی نہیں چھوڑے گا المومنوں فی المسجد کا سمق فی الماء مومن مسجد میں ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہو مچھلی کو جس طرح پانی میں قرار ملتا ہے اسی طرح ایک مومن مسجد میں قرار ملتا ہے ہزاروں غم دور ہوتے ہیں سکون اور چین کی بے پناہتورتیں مسجد میں ملتی ہیں بیٹھ کے دیکھیں مسجد آ کے دیکھیں بلڈ پریسر نہ پیئے پہلے اگر ایک سو اسی ہو دو سو ہو تو آپ وضو کر کے مسجد ماہ کے دور کا نماز پڑھیں اس کے بعد بھی بھی چیک کیجئے بہت ہاتھ تک بھی بھی داؤن ہو جائے گا بہت سارے لوگ ہیں جو چلاتے ہیں سادی بھی آمیں تو حلدی چھونا لگاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں دس منٹ بولتے ہیں تو آواز لگتی ہے ہمارے پردان منطری جی لال ملعہ کے شکر سے جب بولتے ہیں تو بھاشن دینے میں تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا لیکن دس منٹ کے بعد پانی پینا پڑتا ہے یہ میڈیا والا پانی پینے کی سین کو کٹ کر دیتا ہے تاکہ پردان منطری کی صحت کی کمزوری لوگوں میں ظاہر نہ ہو جائے لیکن ہم تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چوری ہوئی ہے اور کیا کیا گیا ہے الحمدللہ آپ کا مولانا چار چار پھنٹے خطاف کرتا ہے ایک بار بھی پانی نہیں پیتا ہے یہ کیا ہے یہی ہے جو جھوٹ بولے گا طاقت گھٹے گی حلق سوکھے گا پیاس لگے گی اور جو قرآن حدیث بولے گا بولتا چلا جائے گا اسے انرجی ملتی چلی جائے گی روحانی طاقت ملتی چلی جائے گی مومن شراب نہیں پیے گا شراب کی ایک دون اندر داخل ہو چاریس دن تک کوئی سزدہ قبول نہیں ہوگا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی شرابی شرابی تو نصرانی ہوتا ہے جھوٹ تو دور کافر بولتا ہے مسلمان کی سمان سچ بولتی ہے مسلمان کے پیٹ میں حلال غزہ جاتی ہے مسلمان کے آنکھیں جھوکی رہتی ہیں نیچی رہتی ہیں وہ کبھی کسی دوسروں کی بہو بیٹی کو تاک جھانک مسلمان نہیں کرتا ہے وہ تو غلطی سے ہمارے سماج میں عالموں کی قدر گھڑ گئی ماں باپ کا احترام گھڑ گیا جلسہ جلوس کو ہمارے پچھوں نے تفریقہ سامان سمجھ لیا اسی لیے اب وہ باتیں شروع ہو گئی اسے کتہ ہر وقت ہڈی کو دیکھتا رہتا ہے اسی طرح ہمارے بیٹے موبائل لے کے ہر وقت وہ دوسروں کی بہو بیٹی کو تلاش کرتے رہتے ہیں اسے ڈی ایم بننا تھا یا عاشق بننا تھا اسے صاحب آئیس آفیسر بننا تھا یا دل پھیک عاشق بن گا عاشق مت بن کسی لڑکی کا بلکہ آئیس آفیسر بن ڈی ایم بن بیٹ بلک ڈبلیپیٹ آفیسر بن سائنٹسٹ بن تمہیں پروفیسر بننا ہے تمہیں پیریشٹر بننا ہے تمہیں لائیر بننا ہے تمہیں عالمی دین بننا ہے امومن کامل بننا ہے تمہیں دننتی بھی بننا ہے دنیا میں بھی سب سویدہ حاصل کرنی ہے یہ ساری چیزیں جوانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی محنتوں پر بچپن تو کھل تماشا گھلاپے میں تو ایک درجل بیماری یہ جوانی کا کریم پیریٹ ہے جس میں محنت کرنا ہے سیریس رہنا ہے خوب دولت جمع کرنی ہے تاکہ بیماری میں دوسروں کے سامنے بھیک نہ مانگنا ہے بچا وہ پیسہ رہے تاکہ علاج آپ کرائیں تاکہ بیٹوں کا محتاج نہیں دوسروں کا محتاج نہیں بلکہ جوانی میں فضل خرچی نہیں گھرکا نہیں بیڑی نہیں سگریٹ نہیں بیسہ بچا کے رکھائیں تاکہ پس یہ پسماندہ بڑھاپے کے لئے پاکی رہے دوسروں کے سامنے بھیک بکھاری نہ بن جائیں جوانی میں خوب کمائیں خوب محنت کریں چار گھنٹے سویں باپک محنت کریں نماز پجر پڑھیں کام پہ جائیں آٹھ گھنٹے کام کریں پھر زہر پڑھیں آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکال کے زہر پڑھیں پھر کام پہ جائیں کن گھنٹہ کے بعد پہ لگ جائیں یعنی جنت بھی اسی جوانی میں حاصل کرنی ہے اور مانداری بھی دنیا کی اسی جوانی میں حاصل کرنی ہے وہ چھوپٹ ہو گیا جس کی صحت لوٹ گئی جس کی جوانی لوٹ گئی جس کی پینائی لوٹ گئی جس کی طاقت لوٹ گئی کریم پیریٹ جوانی کا تمہیں سمسٹیو رہنا ہے تمہیں حساس رہنا ہے تمہیں سنتوں پہ عمل کرنا ہے تمہیں تو دس دس گھنٹہ پاوزو رہ کر فرصت کے لمحات میں مسجد میں بیٹھ کر جنت کا معنی ہے اور جب مصروفیت کا فقت ہو اس وقت میں تمہیں ایک لاکھ دروت پڑھنے کی فرصت میں لے گی فرض ہی ادا کر لو واجب پڑھ لو تو بہت بڑی بات ہے لیکن جب لیزر کا ماحول ہو لیو کا ماحول ہو کاروار نہیں ہے اس زمانے میں خوب محنت کر حضور نے فرمایا ہے اختنین خمسن تبلہ خمسن پانچ چیزوں کو پانچی سے پہلے غنیمت سمجھ شباب کا قبل حرمی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لے بڑھاپے میں چاہاں کے بعدت نہیں کر پائے گا اور پھر اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لے مرنے کے بعد نماز روزہ حج جو زکاة نہیں ہے وہاں مرنے کے بعد صرف بدلہ ہے اور جب تک زندگی ہے کام بھی کام ہے کام کرتے رہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو جب موت زندگی سے پہلے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ جوانی سے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ اور حضور کہتے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ بیماری میں تو آہ کرے گا اوہ کرے گا اٹھ نہیں پائے گا پیر نہیں جھکا پائے گا جب تک جب تندرست ہے خوب سجدہ کر لے تحجد پڑھ لے اشراق پڑھ لے انتظار مت کرنا بڑھاپے میں کر لیں گے بڑھاپے میں تو کھٹنا اور گھٹنا اور تکنے کا درد تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا تیاد بن ہی بیٹھے گا زمین پر کورسی پہ بیٹھنا پڑے گا کورسی پہ وہ بیٹھتا ہے جو گھر سے مسجد پہتر چل کے آتا ہے اور وہاں آرام سے مسجد میں آکے کورسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے تو چاہیے تھا کہ زمین پر بیٹھ کے پڑھے کھڑا ہونے کی کوشش کرے لگہتار پریاس کرے تک کہ کورسی کا سہارا نہ لینا پڑے اس ساری جوانی تم پٹر گشتی کرتے گھڑکا کھانے جھوڑ مولتے گزری ہے اب بڑھاپے میں کوئی کام نہیں تو نماز پڑھنے آیا ہے تو اب وہ نماز کیا پڑھے گا کورسی پر بیٹھ کے چین سے بیٹھتا ہے وہ کیا نماز پڑھے گا اصل عبادت جوانی کی ہے جس میں سجدہ جس میں رکوع جس میں قیام سب قائدے سے کرے حضور نے کیا کہا سہر اور تندرسکی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان اور فرصت کے لمحات کو مصروفیت کے لمحات سے پہلے غنیمت سمجھ لے یعنی جب تمہیں انگیز ہو جائے گا بیزی ہو جائے گا کسٹمار آئیں گے کاروبار چلے گا نکال کے فرض پڑھ لے گا سنت محقدہ ضروری پڑھ لے گا نفل پڑھنا تذبیر پڑھنا نصیب نہ ہوگا اس لئے جب کاروبار تھوڑا کم ہو برسات کے زمانے میں کاروبار کم ہوتا ہے سپلائی مال کا کم ہوتا ہے اس زمانے میں خوب تذبیر پڑھ لے ہزار پر درود پڑھ لے تاکہ مصروفیت کے زمانے میں درود نہیں پڑھا پائے تو یہ اس کا کمپنسیشن ہو جائے اس سے چھتی پرتی ہو جائے اس لئے مصطفیٰ کہتے ہیں سرست کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لے مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ جس طرح جمانی ہمیشہ نہیں رہتی اس سندرستی ہمیشہ نہیں رہتی اسی طرح مالداری بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے و جب اللہ مال دے تو دانس سے پکڑ کے مت رکھنا و سارا پیسہ مکان میں مت لگا دینا و سارا پیسہ مچھلی گوستہ کھانے کپڑا بدلنے برانٹڈ ڈوتا پہنے میں مت لگا دینا بلکہ پیسہ کو بچا کے رکھنا غریب کو دینا مسکن کو دینا ماں باپ کو دینا فقیر کو دینا بیمار کو دینا خوب دے اتنا دے دے جنت خرید لے اس سے چونکہ کل غریب ہو جائے گا اچھا ہے گا دست کا ہوتا تو غریب ہو دیتے اب پیسہ ہی نہیں تو کیا دے اس سے پہلے جب مال رہے تو دانس سے مت پکڑ سخاوت کر خوب خیرات کر تاکہ کل غریب ہو جائے گا خیرات نہیں کر پائے گا ملال نہیں ہوگا تو مصطفیٰ نے کیا کہا بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ بڑھاپے سے پہلے جمانی کو غنیمت سمجھ مصروفیت سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھ اور پھر زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ اگر تم نے غنیمت سمجھا تو آبار کی کیلئے ٹائم نہیں ملے گا اے بار تک سے فرصت نہیں ملے گی اگر اس سے ہٹ کے جیا تو رہے سعودی عرب میں تیری بیوی رہے گی گھر میں تو پچاس ہزار کے لیڈی ٹیوی لے کے دے گا ہاتھ میں ریموٹ ہے تیرا پیسہ ہے موٹا پر سے موٹا ٹاکا اور پھر وہاں گرم غزہ گوشت اور مچھلی اور پھر یہاں گرم سینس ہیں فلمیں ہیں اور بادر میں آگ لگے گی تو تو ہے سا سمندر پاہ دوبائی میں یہاں جو آگ لگی وہ فلمیں دیکھنے کے بعد یہ آگ کیسے بجھے گی جو سامنے ڈرائیور ہے سامنے ہاکر ہے سامنے ساب والا ہے وہاں سامنے سبزی بیچنے والا ہے سامنے بچوں کو ٹوشن پڑھانے والا کیوٹر ہے وہاں سامنے فلا ہے تو بس تو نہیں رہو یہاں سارا کام ہوتا رہے گا اور انا بھی چاہے گا تو بولے گی کہ مت آؤ سارا کام تو چلی رہا ہے گھر چل رہا ہے بچے پڑھ رہے ہیں آؤ دس سال کے بعد تو بروپیہ ڈھیر پیسہ لے کے تاکہ شہر میں مال بنائیں گے سارا کام چل رہا ہے سوچا روپنوں سے چل رہا ہے سارا کام چل رہا ہے شوہر بھی خوش ہے چلو میری بیوی خوش ہے سارا کام چل رہا ہے وہاں سے جب لوٹے گا دس سال کے بعد تیرا بچہ بچہ نہیں رہے گا وہ بگڑ چکا ہوگا تیری بیوی تیری نہیں رہی ہوگی وہ بگڑ چکی ہوگی وہ دوسروں پھر نہیں ہوگی تو پھر چل بجائے گا نہ بچہ تیرا نہ بیوی تیری وہ کون سی کمائی کرنے تو سعودیا گیا تھا اپنے گھر میرا گھر کا حلال نمک روٹی کھا گھر کی روٹی حلال کھانا یہ پہر کے بریانی سے بہتر ہے وہاں کے پلاؤں سے بہتر ہے وہاں کے صاحب قیمہ کو گرمہ سے بہتر ہے گھر میں راگ مٹی کی دیوار بنا وہ سعودیا میرا کے پختے کی دیوار بنانے سے بہتر ہے جہاں عزت سلامت رہے جہاں اولاد سلامت رہے اولاد کا کیریکٹر سلامت رہے جہاں بیوی کی عبرو سلامت رہے اگر تُو گھر میں رہا یہ تیرا گھر تیری لئے چندت کا نمورہ بن جائے گا کسرت سے عبادت کرے گا تو اپنے گھر میرا ورنہ اگر اس سے ہنٹ کے مال کیلئے دوڑا تو سمجھ لے کہ نہ تیری جمانی جمانی رہے گی نہ تیری بیوی تیری بیوی رہے گی نہ تیرا بچہ بچہ رہے گا سب کچھ لوٹے گا آن پھاڑ کے دیکھتا رہے گا مر جائے گا بولے گا کاس اور زندگی ملتی جی بھر کے سرزا کرتا نہیں ملے گی محلت نہ بچے تیری نہ گھر تیرا نہ بیوی تیری حسرت کے ساتھ جو مکان بنیا پیسہ کما کے وہ رہ گیا مکان بیوی بچوں کے ساتھ اور تیرے ساتھ رہ گیا وہ جھوٹ تیرے ساتھ رہ گیا وہ گناہ تیرے ساتھ رہ گیا وہ ترکے نماز کا گناہ اب ایک کرون گناہ لے کے مر گیا اور قبر سے لے کے حشرت تک میتان قیامت تک وہ گناہ کا پوچھ ٹھولے اس نے حضور نے کہا ہے ہلکہ پھلکا رہا دنیا میں سوہ کر تو شام کا انتظار بد کر شام کر تو سوہ کا انتظار بد کر اور پھر مصطفیٰ نے کہا ہے کہ روزانہ جو بیس بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے بستر پہ کیوں نہ مر جائے وہ شہادت کی موت مرے گا موت کو یاد رکھ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لیں کنفر دنیا کاننا کا غریبوں اور عابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے جیسے ایک اجنبی رہتا ہے مصطفیٰ کی بات مانے گا تو سکون ملے گا نمک روٹی بریانی سے زیادہ مزہ دے گی نمک روٹی میں بہت مزہ آئے گا یہ روٹی تمہارے لیے روحانی طاقت کا ذریعہ بن جائے گی مولا علی روٹی کھاتے تھے پانی میں بھگا کر اور چالیس کجی کی تلکار اٹھا کے میدان جنگ میں جہاد کر دیتے ہے نانے شہیر پر بہتاری قوت حیدری جو چٹک مٹک کھائے گا چٹک مٹک پہلے گا اس کا سینہ تو کھوکلا ہو ہی جائے گا اس کا کردار لوٹے گا اس کی ایک ایک ہزار نماز میں قضا ہوں گی لیکن جو معمولی قضا پر راضی ہو جائے معمولی قرآک پر راضی ہو جائے آیا ہے حدیث میں کہ اللہ بندے سے کہتا ہے میرے بندے میری تقدیر پر تُو راضی ہو جائے تھوڑی سی روزی پر تُو راضی ہو جائے میں تیرے تھوڑے سے عمل پر قیامت میں راضی ہو جائے تو تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جائے میں تمہارے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے دنیا کی محبت نے مجھ کو تباہ کیا دنیا کی محبت نے نماز کی لذتیں ختم کر لیں اب صرف ایک بات آخری بات اس کو توجہ سے غور سے سریئے میں نے کہا تھا کیا قرآن کریم کے قصے بیان کیجئے اے حدیث تاکہ یہ لوگ دھیان کریں نصیحت حاصل کریں اللہ نے کہا فقص و سلقص لعلہم یتفق کرو تاکہ ان لوگوں کو کہانی بتائی ان لوگوں کی جو گزرے ہوئے لوگ تھے تاکہ یہ موجودہ لوگ دھیان کریں نصیحت حاصل کریں یہ آیت کب نازل ہوئی بس اسی تناثر میں ایک بات سن لیجئے اس میں بے شمار کنفیوزن کا علاج ہے بہت سارے دار کے فنکن کا علاج ہے بہت ساری نگیٹیو سوچ کا علاج ہے ہم لوگ مصیبتوں میں گھر کے کیا کہتے ہیں اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے مصیبت آئی ہے اس کو غور سے سنیں باقی کیا پیغام مل رہا ہے کیا سوچ رہے ہیں ہر طرد کی دوا اس میں موجود ہے سارے پروپلمز کا سولیوشن اس میں موجود ہے اس آیت میں جس کہانی کا چرچہ ہے اس کو بیان کیجئے اللہ کہتا ہے اے حبیر ان کے سامنے ان خبروں کو بیان کیجئے کہ میں نے ایک شخص کو اپنی آیتوں کا علم دیا تھا اور ان آیتوں سے نکل گیا وہ اگر اس آیت پر عمل کرتا اس کو ہم بلند کر دیتے مگر دنیا کی چاہت اور محبت نے اسے تباہ کر دیا وہ تو زمین پکڑ کے رہ گیا ہم تو اسے آسمان پر پہنچانے والے تھے کہ اس آیت کے ذریعے وہ آسمان کچھ پھولیتا آسمان کی بھلندی پر پہنچ جاتا اس کی عزت میں چار چاند لگ جاتا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا لیکن دنیا کی چاہت دنیا کی محبت دنیا کی تحفیقی خواہش نے اسے زمین میں تھسا دیا تباہ و برباد ہو گیا کہانی کس کی ہے ایک ایسے شخص کی جو پہلے مومن تھا کلمہ پڑھتا تھا جنابی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا کہانی اس کی جس کو اس میں آسم معلوم تھا جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی اس میں آسم اس کو یاد تھا آج بھی کسی کو اس میں آسم معلوم ہو جائے وہ اگر ہڈی میں پھونکے تو وہ مردہ ہڈی میں چاند پیدا ہو جائے اب وہ چاند پیدا ہو جائے وہ دیوار میں اس میں آسم پڑھ کے پھونک دے وہ دیوار سونے کی بن جائے اس میں فرص تارے بزرگان دین کو اللہ رب العزت نے اس میں آسم کا علمی دیا تھا اس میں آسم سب سے بڑا اس میں وہ تو یہ اللہ ہے لیکن ہر آدمی کے لیے الگ الگ اس میں آسم یعنی اللہ کے جو رب العزت کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں میں سے جس کو وہ رہے جس پر محنت کرے جس کو مش کرے اللہ کی طرف سے علقہ ہو جائے وہی اس کے لیے اس میں آسم ہے اس کو پڑھ کے پھونکے مٹی کی دیوار پہ مٹی کی دیوار سونے کی دیوار پہ بن جائے گا اگر اس کا بیٹا مر گیا ہو اس میں آسم پڑھ کے پھونک دے اس کا مرہ ہو بیٹا زندہ ہو جائے گا اس میں آسم پڑھ کے جو دعا کے لیے دعا قبول ہو جائے گی اور آیا ہے حدیث پاک میں لا الہ الا انت سبحانکہ انہیں کنتم میرے ظالمین میں اس میں آسم ہے اس میں آسم ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحم یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات یا زجل اول اکرام میں اس میں آسم ہے آیت القرصی میں اس میں آسم ہے قلو اللہ احد میں اس میں آسم ہے جب آپ کسی مزار پہ جائیں تو ایک سو بار قلو اللہ احد شریف پڑھ کر کے اس کا سباب اس صاحب مزار کو پہنچائیں اس کے وسیلے سے دعا کریں بزرگوں نے کہا ہے کہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہوتی ہے دعا قبول ہوگی اگر تقدیر میں ہے دعا قبول ہوگی جیسے موت لکھی ہوئی ہے تو وہ تو ٹلے کی نہیں اس کے علاوہ جو دعایز مرادیں ہیں پوری ہو جائیں گی یہاں دھیر سارا کانا یاد ہے مگر آیت القرصی ٹھیک سے یاد نہیں ہے دعا قنوط یاد نہیں ہے سادھی بیامیں ڈھونڈتے کیا ہیں کہ لڑکی آئیے بی ایم میں ڈی ایلیٹ کریا ہے کی نہیں کریے کبھی توفیق نہیں ہی دعا قنوط یاد ہے کی نہیں سورے خاتھیا ٹھیک سے یاد ہے کی نہیں اب وہ جب آتی ہے ڈی ایلیٹ کری ہوئی تو ساری زندگی شہروں کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور یہ بیچارہ پائک لے کے جاتا ہے اس کے لئے پر چھوڑنے کے لئے دن بار ایسے ایسے گھڑکا کھا کے پھرتا رہتا ہے از شام ہوئی پائک لے کے گیا اور اپنے سردارین کو لے کے گھر آ گیا اب پان کھانے کی ضرورت ہو تو سردارین سے پیسہ مانگنا ہے لا توف توف ایسے زندگی پہ مرد ہے مرد بن کے رہ اور تو کی نوکل چھوڑوا دی ان کا پان کھر میرا میں مزدوری کروں گا پرانی بن کے رہے گی اگر تیرا پیسہ کھاتی ہے دو تو دس بات دماغ چاٹی رہتی ہے اور جب وہ اپنا کمائے گی اور اپنا تس کو کھلائے گی تو پی تو تیرا جینا مشکل ہو جائے گا اور جتنا بھی جس گھر میں بھی ہے سب یہی حال ہے پان کھا کے ائی میں بڑا اچھا رہتا ہوں اور اندر کا حال تو خدا کو معلوم ہے مردے کا حال کیا تو قبر کا حال تو مردے کو ہی معلوم ہے وہ باہر سے پچاس کرو کا گمبت بنا دیا اور اندر میں کیا ہو رہا ہے تجھ کو کیا خبر ہے وہ تو مردے کو ہی معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے اوپر میں نوکلی ہے ماسٹرلی ہے یہ ہے اندر میں کیا ہو رہا ہے رات بر لتم جتم وہ گھر والا ہی جانتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں جو اسٹیڈی کرتے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ گھر میں کیا ماہور ہے اپنا کمار محنت کر نوکلی نینا کوئی ضروری نہیں ہے بزنس کر سب سے بلے کے بیٹھ جا سب سے بلے کے بیٹھ جا بزنس کر بطبرت برکت کے اللہ نے دس حصوں میں سے نو حصہ صرف تجارت کر دیا ہے تجارت کر تجارت کرنے کو عیب مت سمر تجارت کر عثمانِ غنی کروڑوں کی جادہ مکہ میں چھوڑتی مدینے میں پنیر لے کے بیٹھ گئے اللہ کے نام پہ کروڑوں کی جادہ چھوڑی تھی اللہ نے پنیر اور دودھ میں اتنی برکتیں دی دی کہ مکہ سے زیادہ قولت عثمانِ غنی نے مدینے میں جمع کر لیا جو اللہ سے سوضا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہوتا ہے حلال کام کر پاکیزہ کام کر سنت کی وطابی کام کر اور پھر کافیروں کا دیکھا دیکھی ہم دو ہمارے دو والا فرمولہ مت اپنا بس غور سے سن لیں اس میں آزم اس کو معلوم تھا جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی دیکھتے دور سے سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولے لا الہی اللہ تواجہ سے سنیں گے ورنہ میں سمیٹ کے مہلے میں جالا یادہ ہوں سنیں گے آپ لوگ غور سے اس کہانی کو ضرور غور سے سنیں قرآن پاک کی کہانیوں میں یہ اکل کھلنے والی بات ہے اور آج کل اس موڈر نے ایج میں اس پریئیڈ میں جتنے پرابلم دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں سب کا الہت اس میں موجود ہے اس لئے میں نے اس کا سیلیکشن کیا ہے تاکہ آج ہر مومن تک یہ بات پہنچ جائے وہ اس میں آزم جانتا تھا اور جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہوتی تھی بڑی عصتیں تھی بارہ ہزار مولانا ان کی تقریر سننے کے لئے محفی میں بیٹھتا تھا یہاں تو ایک سو آدمی نہیں موجود ہے وہاں بارہ ہزار لوگ ان کی درس گا میں دوات قلم لے کے اس کے درس کو نوٹ کرنے کے لئے بیٹھتے تھے بڑی عصت تھی ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام اولوالعظم رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں پانچ صاحب عظیمت رسول ان پانچ تین ستیرہ رسول ان میں سے پانچ صاحب عظیمت رسول ان میں سے ایک نام جناب موسیٰ علیہ السلام چھے لاکھ کی فوج چھے ہزار نہیں چھے لاکھ فوج لے کر یہ لوگ نکلے قوم چپارین سے جہاد کرنے کے لئے وہاں فلسطین جو ملک ہے فلسطین پرانا فلسطین اس میں شام بھی ہے اس میں اردن بھی ہے اس میں پہرین بھی ہے اس میں مصر بھی ہے اس میں آج کا موجودہ فلسطین یہ سارا مل کر کے جیسے پرانا ہندوستان اس میں نیپال کا کوئی حصہ بھی ہے برما کا حصہ بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے پاکستان بھی ہے آج نہ ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش مگر پرانا انڈیا یہ سب اسی میں ہے اسی طرح پرانا جو فلسطین ہے اس فلسطین میں ملک شام بھی ہے اس فلسطین میں اردن بھی ہے اس فلسطین میں مصر بھی ہے اس فلسطین میں لبنان بھی ہے یہ سب میل کر کے پرانا فلسطین ہے جہاں جنابی باہیم علیہ السلام رہتے تھے جہاں جنابی اسحاق علیہ السلام رہتے تھے جہاں کئی حسار نبیوں کے مزارات ہیں جہاں قبل افل ہے جہاں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی راجتانی جہاں تھی اور پھر وہ وہ زمین ہے یہی وجہ ہے کہ فلسطین کی عورتیں ہم جیسے کروڑوں مردوں پیپاری ہیں ہم کو تو مصیبت آئے پورنیا میں تو چھوڑ کے پٹنا چلے جائے پٹنا میں دنگا فساد ہو تو چھوڑ کے چننے ہی چلے جائے ہندوستان میں برا ماحول ہو تو چھوڑ کے آسٹریلیا چلے جائے لیکن دھن یہ ہے فلسطین کی وہ ماں کا سکتر سال سے یہ یہودی پت پخت قوم بھیق مانگی تھی رہنے کے لئے زمین ملی تھی دیرے دیرے پیر پسارتے پسارتے سارے فلسطین پہ قبضہ کرنا شروع گیا امریکہ کا بم گرانا اسے مارنا دنیا بھر کے یہودی کو لانا وہاں پسانا پلان گریٹر اسرائیل کا تاکہ ٹبل اول کو بسمار کر دیا جائے اور وہاں اپنا حیکل سلیمانی کی تعمیر کر دی جائے نا پاک ارادہ ان مرد و دو خبیصوں کا ہٹلر نے پچیس لاکھ کو مارا اور ابھی ہماس دو مہینے سے ٹھوکائی کر رہا ہے اس لئے قرآن نے سچ کہا یہودی سلیل ہے اس پر مسکنہ تاری کر دی گئی ہے ایٹم بم کی موجودگی میں موساد کی موجودگی میں اس کا حال ایک اپاہیچ اور کھنگے جیسا ہو گیا ہے ساری دنیاں میں ہماس کے کارنامی کی تاریف ہو رہی ہے اور امریکہ کی کولونی کہلانے والا اسرائیل اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کریں جنگ بند کریں تو ہار ہے جنگ کریں تو بھی ہار ہے اپنے ہی لوگوں کا لاش کے لیے اٹھانا پڑ رہا ہے یہ حال یہودیوں کا ہے یہودی سلیل ہے یہودی کو اللہ نے رسوہ کر دیا ہے اس سے اللہ نے عزتیں چھین لی ہے جب وہ من اور سلوہ کی توہین کی اللہ نے عزتیں چھین لی جب جنابی موسادی سلام کی توہین کی اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پر مسرلہ تاری کر دی رسوائی اور ذلت کو یہ وقتی طور پر لگے گا کہ فتح ہو گئی مگر حقیقت میں اس کو زلیل ہونا تہہے وہ وقت آئے گا اسرائی نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا سارے یہودی مارے جائیں گے پوری دنیا میں ایک مذہب مذہب اسلام رہے گا ایک مسلک مسلک اہل سلط و جماعت پوری دنیا میں رہے گا اس سے پہلے مسلمانوں کو اس کی بدعملی کی سزا ملے گی کافر چاہے پرحان منتری رہیں کہ پرسیڈنٹ رہیں کہ خرپتی رہیں اس کا انجام تو جہنم ہے مسلمان چاہے رکھا چلائے ٹھیلا چلائے ٹھیلا بیچے یا مزدوری کرے یا مچھلی مارے کچھ بھی کرے ایمان ہے عمل ہے تو جنن اس کا انجام ہے یہ تو پلکل فکس کر کے ہے اسی لیے اللہ مسلمانوں کو دنیا میں آسمائی شو سے گزارتا ہے تاکہ ایک سال ایک منٹ ہے ایک منٹ مسئبت پر صبر کر لے جہاں مارے کا خربوں سال کی جنت تری تقدیر بھی لکھ دی جائے اور کافیر تھوڑا آرام کرے منٹرہ لے سمالے خوب کھائے پیے موٹا ہو جائے چونکہ انجام تو جہنم کی آگ ہے ہی اس لیے میں سردار بنجا اہو بلی بنجا باب عبر دیپرسگن بنجا پردان منطری بنجا جو بائیڈن بنجا ایلین مسک بنجا ارپتی خرپتی بنجا بس کتنے دن تک رہے گا سو سال کے اندر ہی مرے گا اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے بم گر رہا ہے بچے شہید ہو رہا ہیں کہاں وہ تو فلسطین کی عورتیں تم سے زیادہ اچھی سوچ رکھتی ہیں وہاں بم آج نہیں گر رہا ہے وہاں تو سب سر سال سے بم گر رہا ہے اور سب سر سال سے لگاتار بم گرا کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے لیکن وہاں کی عورتیں دھنی ہیں وہ کہتی ہیں شہروں سے قبردار فلسطین نبیوں کی زمین امام الانبیاء کی امامت کی زمین چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے نہ اردن جانا ہے نہ مصر جانا ہے نہ جوڑن جانا ہے یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے امبیاء کی زمین میں قبر بننی ہے شہید ہونا ہے آج نہیں تو کل سہی ضرور کوئی صلاح الدین نسلوں میں جنم لے گا خالی دین فرید کا قلام جنم لے گا اور یہودی کو ٹھکانے لگائے گا اور پھر ٹبل افل یہودیوں سے آزاد ہوگا اور فلسطین آزاد ہوگا فلسطین کی تدیم عظمت واپس آ کے رہے گی واقعی عورتیں اسی آس میں جی رہی ہیں کہ ضرور اس کی نسل کا کوئی پچہ بنے آئے گا صلاح الدین بن کر آئے گا قالید ابنی ولید کا قلام بن کر اور وہ فقت اب قریب آ گیا ہے کہ جب ستر سال سے پم کھانے والا جو صبر ہے یہ صبر کے ساتھ اللہ ہے اور یہ صبر اپنا رنگ لائے گا اور یہ یہودی پہ موت مارا جائے گا اس کے بعد پوری دنیا میں اسلامی عظمت اور صدوت کا تنگتا بجے گا وہ وقت آنے والا ہے اب چونکہ وہ زمین پہ کئی ہزار سال پہلے سے شہادت کی زمین رہی ہے جہاد کی سر زمین رہی ہے آج کھانے پینے والا تو اچھا کرنے والا یہ کیا جانے کہ جہاد کسے کہتے ہیں جہاد کرنے والا اس سے پوچھی جو میدان جنگ میں رہتا ہے اور گھر میں آتا ہے اور پھر سجدے میں دعا کرتا ہے الہی پیرستر حد پہ بھیج دے تاکہ میں تیرے مذہب کے دشمنوں سے جہاد کرو جو مزہ وہاں خون وہانے میں ہے وہ مزہ گھر میں آرام سے کھانے پینے میں نہیں ہے تو مجاہی جہاد کے جو پیدا ہوتا ہے اس کو تو سخم کھانے میں مزہ ملتا ہے اس کو تو خون میں لک پت ہونی میں مزہ ملتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ حسین کی لاس پر کھوڑی کی ٹاپوس نے رون دیا گیا اور حسین کو کتنا مزہ آیا ہے اس میں وہ تو قیامت کے دن جب ہم لوگ دیکھیں گے حسین کی عزت ان کا مرتبہ تب پتا چلے گا ہم لوگ بیوی بچہ مال دال دکان گاڑی مکان چھکڑا فیکٹری اچھا کھانا اچھا پینہ تائیس اب بودینات عبدالخمیسہ حدیث مایا ہے پیسے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے کپڑے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے اور پھر کھانے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے ہم کھانے پینے مکان برانے کی نہیں پیدا ہوئے ہیں مکان چاہیے تاکہ سر چھپائیں اور سر اس لئے چھپائیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں کھانا کھائیں تاکہ زندہ رہیں اور زندہ اس لئے رہیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں کپڑا پہنے تاکہ سطر ٹھکا رہے اور سطر اس لئے ٹھکے تاکہ اللہ کی عبادت کریں مقصد حیات خدا کی عبادت ہے اور ہم نے بھی چومنگ برگر گریانی کی ماں گورپا شادی بیا میں چالیس ٹائپ کا کھانا جو کافلوں ہندوں کو دیکھا وہی شروع کر دیا ہے غریب مسلم کینسر سے پیڑت ہے مر رہا ہے جس کا علاج کرنا ہم پر ضروری تھا اس کو نہ علاج کروا کے نام و نمود شہرت کے لیے وہ صاحب لاکھوں روپے پچاس ٹائپ کی میٹھائی اور کوشت میں خرچہ مسلمان کر رہا ہے وہ اخبار صاحب کیا ہے کہ کارڈ چھپانے میں کہ کوریشن کرنے میں مصطفیٰ ساری کائنات کے مالک ان کی بیٹی مسجد نبی میں ان کا نکاح ہو رہا ہے اور جو ہماری مائے کرولو مائے فاطمہ کی دھون کے برابر نہیں ہیں ان کی شادی کارڈ چھپا کے ڈیکوریشن کر کے دھوم دھام کے ناچ کود کے ہو رہی ہے اس لیے تو اس شادی میں برکت نہیں ہے بچے چور ڈکیت پیدا ہو رہے ہیں ماں باپ کے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے اور ہر دو مہینے کے بعد نکاح ٹوٹ رہا ہے جب تک مصطفیٰ کے قارون کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا چین اسی طرح تر تر کی بھوک رکھاتا رہے گا اس لیے سینے پر صبر کا پتھر رکھ کر کافیروں کی نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرنی ہوگی چاہے دنیا ہزار کچھ بولے یا بخیل ہے یا فنا ہے فنا ہے کیسے شادی جاری کے باراب جاری کے جنازہ جا رہا ہے بولے تھے ان دنیا تاروں کو جس کے جس کے نمازی نہیں ہے جو چھوٹا بولتا ہے ان خصیصوں اور رزیلوں کمینوں کی کیا خاطر دیری کرنا جو اللہ کا نہیں ہے جو رسول اللہ کا نہیں ہے جو مصطفیٰ کی سنت کا نہیں ہے جو چفیس گھنٹے چھوٹ بولتا ہے ان رزیلوں کی کیا کیا خیال کرنا اور خصیصوں کی کیا بات بانا بات مان مصطفیٰ کی بات مان قسل ورہ کی بات مان خدا کی بات مان بزرگوں کی اگر یہ دشمن ہیں رہ جائیں بعد مصطفیٰ کی مان پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تیری محبت ڈال دے گا ورنہ اگر ان کی دل جو ہی کیا پچاس کلو خرچہ کیا تو پچاس سیکنڈ کے بعد اگر ان کی زبان سے تجھ کو حرام فورم ہی کہلوا دیا گیا یا پھر نوٹ کے لائے خط نوٹ کے کھلا رہا ہے حرام کا مال ہے نوٹا رہا ہے تو تجھا حالہ کی پھرے علاقے میں چرچہ ہو جائے ایک سیکنڈ کے بعد تیری مضمت ہوتی ہے اللہ کو خوش کر چاہے لوگ ناراض ہو جائے اگر اللہ خوش رہا تو تیری عصد سب کے دل میں اللہ ڈال دے گا دماغ ہی اوجڑ گیا ہے سوچ ہی اوجڑ گئی ہے اچھی بات بتاؤ اس میں تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے جاؤ کرتے رہو تعویل اس سنت سے ہٹ کے جیتے رہو اس کا انجام پھوگتے رہو نکاح ٹوٹ رہا ہے طلاق ہو رہی ہے شوہر دتم چھتم کر رہا ہے ایک کروڑ کی شادی تین دیر کے بعد ہر میں ماتم چھا گیا ہے کہ بیٹس اچھا دماد نہیں ملا کیسے ملے گا حضور سے ہٹ کے کہیں سکون ملتا ہے قرآن حدیث سے ہٹ کے کہیں چین ملتا ہے چین تو اللہ نے محبوب کی غلامی میں رکھا ہے سکون تو اللہ نے اپنے ذکر سنت و شریعت کی پیری میں رکھا ہے ترہاں کوئر سے سنیے بس آخری بات جنابی موسیٰ علیہ السلام چھے لاکھ کی فوج لے کر چلے کس سے قوم چپارین سے جہاد کرنا ہے چھے ہزار نے چھے لاکھ فوج جب یہ لوگ پہنچے وہاں وہی فلسطین کی سرزبین ہے جب وہاں پہنچے جہاد کرنے کے لیے جس قوم سے جہاد کرنا تھا اسی قوم سے بلون کرتا تھا وہ شخص جسے اس میں آسا معلوم تھا جب اس قوم کا محاصرہ کرنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی فوج تو سارے لوگ اس قوم کے آگئے کن کے پاس وہی اسی شخص کے پاس جس کا نام اسلامی تاریخ میں تفسیر کی کتابوں میں بلان بن باورا لکھا گیا ہے اب ان کے پاس آگئے کہاں تُوہر یہ دعا قبول ہوتی ہے تُو مستجابت آوات ہے تجھے اس میں آزم معلوم ہے دعا کر موسیٰ علیہ السلام کی فوج پہ یہ ہار جائے ورنہ ہماری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا ہم لوگ ظلیل اور رسوہ ہو جائیں گے مارے کاٹے جائیں گے ان کے قلاب دعا کر دیں بلان بن باورا پہلے پہلے بولا پہلے پہلے آدمی تو دنداری دکھلاتا ہے اب پھر بعد میں جب پھوپ پرے سر میں آتا ہے تو دیرے 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 دنداری کا جنازہ نکل جاتا ہے آدمی ننگا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پہلے تو تھوڑی سسی سچا جماعت چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے قصہ پڑھ لینا اس کے بعد دیرے دیرے پکہ پہ نمازی ہو جانا عظیمت پھوس فیصلہ نہیں نہیں مانی جائے گی تم دوستوں کی بات بات مانی جائے گی خدا کی بات مانی جائے گی مصطفیٰ کہ تم تجھے پاگل کو مجنو کو نہیں مانیں گی تیری بات پاگل بنیں مجنو بنیں حضور نے کہا ہے اتنا اللہ کا ذکر کر کہ لوگ تجھے پاگل کہنے لگے لوگ تجھے مجنو کہنے لگے پہلے اللہ کو مان کو تجھے دیں یہاں تو عزت بچانا جانتا ہے تاکہ دنداری فاتحہ بھی دلا دیں اور ہندو کے سامنے سیکولر بھی بن کر رہیں تاکہ نہ بولیں ٹٹر پنتی ہے یہ جہادی ہے آتنگوادی ہے نہیں فاتحہ بھی ہو اور بہار میں بلکل نیٹنال سنگھ پر سیکولر بن کر رہیں یہ اکثر مسلمانوں کا مزاج خاص کر مالداروں کا مزاج بن گیا ہے موڈی جی ٹوپی نہیں پہنے چلے گا ہمارے لوگ الیکشن جیتے ہیں ایک بات عبیر اور گلال کھیلیں کیا کریں گے ووٹ تو سب دیا ہے اب تچالا سر میں لگا دیا دل تو اللہ پر یقین کر رہا ہے لگا لیا عبیر گلال تو کیا ہوا اب تابعیلات شروع ہے یہ تابعیل مدی نہیں کرتا ہے کہ افتار کے پاٹی مبیٹ جائیں اس سے پھر ٹوپی لگا لیں نماز پڑھیں جس سے اور لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارا اپنا الگ معمول ہے ہم محمد کرتے ہیں آپ سے ہم سب کا ساتھ سب کا بھی کہا مگر میرے اپنے جینے کا الگ انداز ہے تو تم بھی کیوں نہیں بولتا ہجڑا کہ ہم تم نے ہم کو ووٹ دیا ہے ہم ایمیلے بن گیا ہیں ہمارا اپنا معمول ہے ہم نہیں مانا ہم گلال عبد عبیر نہیں لگائیں گے گلال نہیں لگائیں گے ہم ہاتھ نہیں جوڑیں گے ہمارا مذہب منا کرتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مولانا ہیں ہم پیر صاحب ہیں ہمارے اس پاس بہت سارے لوگ ہیں نہیں اسی آمیل میں لحظ عبیر گلال نہا لیا پورا پورا نہا لیا کیوں سب ووٹ دیا ہے ارے کیا ہوتا ہے اس سے داری میں اسلام توڑی رہتا ہے اسلام تو دل میں رہتا ہے اب چلو تعویل کرتے ہو تعویلات کا دروازہ کھلا ہوا ہے چھے لاکھ بنی اسرائیل جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں چھے لاکھ ادھر قوم چپارین کے لوگوں میں سے کچھ لوگ بلم بن پاورا کے پاس آیا کا دعا کرو ان کی خلاف کہاں نہیں نہیں میں دعا کروں گا میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہے ان کی خلاف نہ ہوا نہیں کروں گا قوم نے سوچا کیسے یہ بات میری مانے گا پھر دوبارہ دیکھ لشکہ کا نہیں کروں گا نہیں کروں گا میں برباد ہو جاؤں گا کہا قوم کے لوگوں نے سوچا کہ چلو تحفہ تحائیف سے اس کو لات دو دعوت کیا ساندھر کھانا کھلایا تحفہ دینا شروع چادر گاغر کپڑا لتھا بیوی کا بچے کا اس کا اس کا خوب تحفہ تحائیف سے نوازہ المختصر تحفہ اتنا دیا جیسے آج کوئی امام صاحب بہا ہارڈ ہے وہ صحیح وہ حق بولنے والا ہے ہمارے بارے میں نہیں بولتا ہے تحفہ دو گفت دو اتنا گفت میں لاد دو کہ یہ صاحب جو بلوانا چاہتے اسے بلوانو یہ انداز شروع سے ہے کافروں کا اور دنیا داروں کا تحفہ تحائیف دے کر اپنی بات زبان سے اگلواہ لینا اب یہ تعویل کرتا رہے اب بات اگلواہ کے کام ان کا بن گیا لوگوں نے اتنا تحفہ تحائیف بلن باورا کو دیا یہ گریری ہو گیا اس کا کہا اب دعا کرو کہا نہیں اب تحفہ تحائیف کے بوجھ میں دبا کا چلو ہم اللہ کی مرضی معلوم کرتے ہیں طریقے کے مطابق اگر جواب ملا تو دعا کریں گے نہیں تو نہیں انہوں نے مرض انہوں نے استخارہ کیا جواب ملا خبردار نہیں پھر اس کے بعد دوبارہ استخارہ کیا جواب ملا نہیں تیسری بار استخارہ کیا جب کچھ جواب نہیں ملا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ جواب کچھ نہیں ملا چلو اب مانا بھی نہیں کیا گیا ہے اس لئے دعا کر دیا جائے گدی پر بیٹھا سوار ہوا چلا پہار کی طرف کر کے خلاف دعا کرنے چھے لاکھ کوجتی جنابی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنی ہے پیسہ کوری کے لالچ میں کتنا دیا کہ اس میں آزم کا جانکار پہکاوے میں آ گیا اور چلا اور گدی بھڑ کی بد کی گر گیا نیچے پھر بھی سماننا چاہیے پھر نہیں ہوا پھر کھڑا ہوا بیٹھ گیا پھر آگے گیا پھر گدی اچھنے کودی پھر گر گیا پھر نہیں مانا پھر نبھوش نہیں آیا چونکہ پیسہ کے میں کمانے میں اتنا اندہ ہو گیا کہ کچھ مجمنی آ رہا ہے تیسری بار گدی نے گیر آیا پھر بھی نہیں سمولہ تو چوتی بار گدی پلٹے کہتی ہے افسوس ہے تجھ پر کہاں تو بھی جا رہا ہے نہیں دیکھتا آگے فلیش کے میرا راستہ روک رہے ہیں پھر بھی اس بدبخت ازلی نے نہیں مانا پہال پہ گیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کی جب وہ بد دعا کرتا مساء علیہ السلام کے لئے اس کی قوم کے لئے اس کی زمان پہ ان کی اپنی قوم کا نام آجاتا تھا اور اور اپنی قوم کی بھالائی کی دعا کرتا اسے تباہی سے بچا دے اس کو آباد رکھ تو اس کی زمان پہ آبادی کی دعا کے وقت میں بن اسرائیل کے نام آجاتا تھا مساء علیہ السلام کی قوم کا اس کی دعا کرنا بد دعا کرنا تھا کہ زمان لٹک�이 یہاں تک کتے کی طرح قرآن کہتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ جب اس پر کچھ سامان لادو تو بھی زمان نکالتا ہے اور سامان نہیں لادو تو بھی کتہ زمان نکالتا ہے یعنی وہ مثال لالج سے دی گئی ہے کہ کتہ کو ہڈی مارے پتھر مارے تو بھی ہڈی سمجھ زمان نکال دیتا ہے یعنی ہرس اور لالج یہ کتے کی مثال دی گئی انہوں نے اپنی بتری قوم کی محبت میں دنیا کی محبت میں پڑھ کے اتنی بڑے مرتبے سے اتنی بڑی عزت کی چادر کو اٹھا کے تارتار کیا اب وہ بولا ہم تو جہنمی ہوئی گئے میرا دین ایمان تو رخصت ہوئی گیا رسوہ تو میں ہوئی گیا البتہ ایک کام اتنا کر لے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج ہار جائے شکست کھا جائے تو ایک مشورہ میرا مان لے انہوں نے کہا کہا جب وہ فوج تجھ پر حملہ آور ہو تو تم اپنی خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو سجا کر سوار کر اسے ان کے لشکروں میں پھیج دینا ایک آدمی بھی کر سنا کر لیا تو اس کی فوج ہار جائے گی شکست کھا جائے گی ایک آدمی بھی سنا کر لیا تو ان کی فوج ہار جائے گی شکست چھ لاکھ ہے تو کیا ہوا فوج ہار جائے گی یہ پک کام کر گیا چنانچہ اس کی فرمتی لوگوں نے جب فوج داخلوی شہر میں اپنی خوبصورت جوان لڑکیوں کو سجا تھا جا کے موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں داخل کر دیا وہ ان کی فوج کے بگل سے گزرتی تھی عورتیں اسی میں ایک اسرائیل کا بنی اسرائیل کا اس خاندان کا موسیٰ علیہ السلام کی فوج کا ایک رئیس مالدار شخص تھا اس نے ایک عورت پر نگاہ گیا اور سے جب دیکھا ہوا کنعامی عورت بڑی بچنو جمال کی ملکہ تھی دیکھا فریفتہ ہو گیا فریفتہ ہوا اس کو پکڑ گیا پکڑنے کے بعد جنابی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہا حضور یہ میرے لئے حلال ہے یا حرام موسیٰ علیہ السلام جلال ہاں گئے کہا استغفر اللہ اسے چھوڑ دے یہ حرام ہے تیرے لئے بس آپ نے کہا حرام ہے تیرے لئے مگر چونکہ اس شہوت کا بہت اتنا سوار ہو چکا تھا کہ آپ کوئی حرام حلال سننا نہیں چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس بدبخت نے اس کو لیا اور اپنے کمرے میں گیا وہ اپنے خیمے میں گیا اس خیمے کو اس کے ساتھ مو کالا کیا زنا کیا ادھر زنا کرنا تھا کہ اللہ کا کہہ رو جلال پھوٹ پڑا ایک ہنکے کے اندر اندر تعاون کا مرز یعنی گلٹی والا مرز وہ مرز پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے جو ایڈوائزر تھے وہ مشیر آتے اور معاملہ معلوم کرتے کہ کیا ہوا کہ کیا ہوا یہ حضر کیوں مجی ہے یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے جب تک معلوم کرتے حقیقت حال ان کو سنایا گیا کہ ان دونوں نے زنا کیا گئے ستائی کا پتہ لگایا ان دونوں کو قتل کیا یہ بیماری کا کمار تھوڑا سا تمہ ان دونوں کے قتل کے بعد لیکن اس بیچ میں تئی خنٹے گزر چکے تھے اور ایک خنٹے کے اندر اندر ستر ہزار موسیٰ علیہ السلام کی فوج اس گلٹی کے مرز میں انتقال کر چکے تھے مرچ ستر ہزار بن اسرائیل کے لوگ ستر ہزار کی تعداد میں ایک گھنٹے کے اندر عذابِ الٰہی میں گرفتار ہو چکے تھے فوج کا کمانڈر جنابِ موسیٰ ہے تعداد چھے لاکھ کی ہے زنا ایک شخص سے نہیں کیا ہے اللہ کا کہر پوٹا چتر لاکھ لوگ تاؤن کے مرز میں گرفتار ہو کے مر گئے پوری فوج شکست آگئی جنابِ موسیٰ علیہ السلام جلال کے ساتھ قوم سے ناراض ہو کر واپس ہو گئے چھے لاکھ فوج ایک آدمی کی بدکاری کی فجہ سے شکست کھا گئی فوج ستر ہزار تاؤن کے مرز میں ہیلاک ہو گئے اب اور بولو اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے کیوں مسلمان تباہ برباد ہو رہا ہے کافر تو جہنمی ہے وہ سور کھائے وہ شراب پیئے اس کے لئے تو جہنم ہاں تہہ ہے مسلمان کو جنت جانا ہے مسلمان کو دنیا میں نیک بننا ہے مسلمان کو جہاد کرنا ہے اس لئے ان کے چھوٹے سے جرم پہ سنگین سزا ملتی ہے کیونکہ ان کو مرنے کے بعد تو خرم و سال سونے چاندی کے مکان والی جنت ان کو ملے گی اس لئے دنیا میں چھوٹی سی غلطی پہ سفر قصد سزا ملتی ہے ایک میں سنافیا چھے لاکھ آر گئی یا ہر گھر میں زنا ہر محلے میں زنا ہر سماج میں زنا شہر میں دیارات میں زنا امیروں میں خریبوں میں زنا جہاں اقلام بازی ہو جہاں سناکاری ہو جہاں مشت زنی ہو جہاں عورتوں کی پیپرتگی ہو جہاں سود ہو جہاں عورتوں کا گھرک میں چل کے پیسے کے لالت میں سود کا کاروبار چل رہا ہو جہاں زنا شو سود شراب جون غیبت چغل غوری اپنے لوگوں کی ٹانگ کھچائی جہاں سکینہ جہاں قدورت اور اس کے باوجود عزت جو بچ رہی ہے یہ جان لیں کہ مصطفیٰ کے روخ روشن کی وجہ سے اللہ عذاب ناصل نہیں کر رہا ہے ورنہ ہم تو گھر میں زمین میں دس گئے ہوتے ہمارا گاؤں چل گیا ہوتا ایک تیم کی کیا ہے سارا ہندوستان ساری دنیا کے پتکار مسلمانوں کو سسا دینے کے لیے یہاں کافر فوج مسلط ہو جاتی لیکن ہزار پتکاری کے باوجود اگر ہم بچ رہے ہیں تو احسان مصطفیٰ کے روخ روشن کا کہ اللہ نے کہا ہے یہ حبیب جب تک تو اس میں موجود ہے اللہ عذاب عام ناصل نہیں فرمائے گا جب مصطفیٰ کی وجہ سے ہم بچے ہیں میرا گھر بچا ہے میرا سماعت بچا ہے دکتروں اور درود مصطفیٰ پہ گھروں اور سلام مصطفیٰ پہ مصطفیٰ کی محبت کا نقمہ گھر میں گایا جائے اپنے پھال پچوں کی گھنٹی میں مصطفیٰ کی محبت کا نشا چاہایا جائے جن کی وجہ سے عزت بچ رہی ہے آغلو بچ رہی ہے گھر بچ رہا ہے وہ ناصلین میں تھز گئے ہوتے اس مصطفیٰ سے سچی محبت کر ان کی سنتوں پہ عمل کر شریعت پہ عمل کر پھر اللہ عذاب کو رحمتوں میں تبدیل کر دے گا پھر جہاں قدم بڑھائے گا شکاست نہیں نسلتِ قطافاندی سے پتا سبحان اللہ سبحان اللہ کی محمد سے فقہ وفاتونے تو حمد تیرے یا جہاں چیز اللہ ہو اللہ ہو علم تیرے میں نے آنکھ کھلنے کے لیے ایک تنفیزن دور کرنے کے لیے میں نے قرحن کریم کا چپچر کھلکا کے سامنے بتایا ہے پھر نہ بولیے گا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ مدبول کہ اللہ کہاں ہے جھانکے دیکھے تو کہاں کھڑا ہے تو کہاں ہے تیرے بچے کہاں ہیں تیرا گھر کہاں ہے کافر تو چاہے شراب پیئے زینا کریں جہنم تو اس کے مقدر میں ہے یہ جنت جب میرے مقدر میں ہے تو آزمائش میرے لیے قدم قدم کے شریعت کی پاسداری کا تقاظہ میرے لیے حضور کی محبت سنتوں پر عمل کا حب کا تقاظہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو صبحوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے حضور سے بولی آمین اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو گناہ ہو گئے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جو ماتنے بال بچوں کے دماغ میں اللہ کا ڈر رسول پاک سچی محبت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے فردین بھائی نے تحفظ نامو سے رسالت کونفرنس اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد کے ساتھ منقب کی اللہ اسے قبول فرمائے اللہ ان نوجوانوں کو ہمیشہ مرتے دم تدین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی جو بولتا ہو بولتا رہے اس کی بات پہ نہ دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ دین کا کام مزدی مدرسہ خان کا جلسہ جلوس عالموں کی خدمت درسگاہوں کی مدد کے ساتھ نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شکریہ حضور جزاک اللہ